موسیقی 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 آواز آنے لگی جیسے پائیوں کی نہیں وہ جو کھلونوں کی آواز آتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی یہ کہاں سے آرہی کان پتہ چلے وہ جو چابی والے چھوٹے چھوٹے کھلونیں نہیں ٹھیلوں میلوں پر ملتے تو وہ میرے بیٹے نے بلاج نے خرید کے اور وہ کہیں ہم گئے تھے تو اس نے کہا ممہ آپ در آئیے سمحال لیں میں نے اپنے بیگ میں ڈال لیا اور وہ اس کی چابی چل گئی تھی یا پہیا چل گیا تھا وہ میں پریشان ہوئی تھی کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے کوئی سایا ہے کیا ہے وہ میرے بیگ میں تھا تو آپ اس وقت ماں کا بیگ چیک کریں گے تو اس میں سے نہ جانے کیا کیا چیز نکلے آپ کی عمر کے حساب سے آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے آپ کی دوستیوں کے حساب سے آپ کی آپ کا کرائٹیریا آپ کی چوائسز بیگ کو لے کے چینج ہوتی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نیل کٹر لے کے پھر رہی تھی بیگ میں کیوں وہ یہاں سے نکھا تھا سمال کے رکھنا میں نے کہا کوئی اور رکھوں گی گم جائے گا ہمارے گھر میں سب سے زیادہ مشکل سے نیل کٹر ملتا ہے تو پتہ نہیں آئی رون نو مجھے لگتے یہ پرس سیف جگہ ہے ان کا ہی نہیں جائے گی تو جب میں اپنا پرس ساف کرتے ہوں میرے پاس سانٹائزر نکلتا ہے اندر سے کینچی بھی ہوتی کبھی کبھال نیل کٹر تو آپ کو میں بتائی چکی ہوں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بیگ سے نکلتی ہیں جو بلکل گلامریت نہیں ہوتی بجلی کا بل بھی یہیں ڈالا ہوتا ہے کچھڑا مچھڑا سا نکلتا ہے کوئی چیک باؤنس ہو گیا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے مطلب کہ اس بیگ میں ایک پوری کہانی ہے اور اس وقت تو میرا بیگ اتنا بڑا ہے ہر دفعہ کہ میرا میاں کہتے بیٹا اس میں تو تم اپنے بچے کو بھی اٹھا لوگی اس میں تو بلاج کو بھی تم کہیں بھی لے جا سکتے اتنا بڑا سو خالی میں اپنی بات نہیں کری آج میں آپ کو الگ الگ سیلابٹیز کے جو بیگز ہیں ان کے اندر جھانکا تھا کہ بڑی پرائیوٹ بات ہے لیکن آپ کو بتا رہی ہوں تو آئیے میں آپ کو مختلف سیلابٹیز کی بیگز چیک کرواتی ہوں کیا ہے اس نے آپ سیکیورٹی والے ہیں کیا نہیں نہیں آپ میکے والے ہیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں ہیرا مانی کا بیگ کیا ہے ہیرا مانی کے بیگ جولری پاؤچ ہے سن بلوک ہے شیمپو بھی رکھا ہوا ہے اس نے سن بلوک ہے میک اپ کا پاؤچ ہے ہانس فری ہے دار چوکلیٹ رکھی بھی ہے اچھا ڈائیٹ کی وجہ سے اچھا اور ہیر بینڈ بھی رکھا ہوا ہے چلو بھئی دپکا کا دکھاؤ ہاں بھئی آپ کس کا دکھا رہے ہیں آپ دپکا کا دپکا کے پاس کیا ہے سنگلاسز ہیں گھر کی چابیاں ہیں ایک چھوٹی سی نوٹ بک پینسل کے ساتھ ہے ہاں میں تو اپنے موبائل پر نوٹس کر لکھ لیتی ہوں لیکن وہ پرانے جو ایک سکون ملتا ہے ڈائیری پر کچھ پوائنٹس لکھنے سے وہ دپکا کو سکون ملتا ہے ماؤت فریشنر ہے سیفٹی پنز ہیں فیس مست ہے ارے موبائل سٹینڈ کیوں رکھتی ہے ساتھ یہ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ کبھی کبار زوم میٹنگ وغیرہ ہوتی نا ان لوگوں کی تو فیس سے سچھا زرہ آپ زرہ دور رکھتے ہیں تو اچھا پھر کیا ہے اور ہاں بال باننے کے لیے کبھی کبار اتنی گرمی ہے آپ کو بال باننے کے لیے ہیر بینڈ کی ضرورت ہوتی ہے وائپس بھی رکھتی ہے کہ کئی کپڑے اپڑوں پر لگ جائے تو وہ بڑا صحیح رہتا ہے اور کیا بینڈیٹ بھی تھا ہاں اچھا اب ہم کار ہے ہنالتاف ہے میں در گئی تار گری ہے اچھا بھئی ہنالتاف کیا کرتی ہیں سپیکرز لڑ رکھتی ہیں اپنے پاس بادام رکھتی ہیں میک اپ وائپس رکھتی ہیں ہاجمولا ٹینٹ لوشن ہے پرفیوم لوشن ہے سردرد کی گولی ہے اور کیا ہے واتر بوٹل ہے شمر لیا رکھا وائے چمکدار لگے ارد اور دکھائیں بھی سونم کپور کی بیگ میں کیا کیا ہے اوکے ہاں تو یہ یہ وہ یہ تو مجھے کھٹی والی وہ لگ رہی ہے جو ہماری جسرہ چلی ملی ہے اسی طرح کی کوئی مزے کی ٹوفی لگ رہی ہے اور کیا رکھتی ہے ہاں پنکھا رکھتی ہے بینڈ رکھتی ہے دو برشز رکھتی ہے چشمے رکھتی ہے پنکھا رکھتی ہے انسٹن نوڈلز بھی رکھتی ہے اور کھٹی والی کینڈی کا بتا دیا یہ تو خوشبودار کینڈل بھی پرس میں رکھتی گھوم رہی ہے بھئی مطلب کی عجیب سی بات ہے اچھا نوڈ بک رکھتی ہے اور اب مابرا کے ہم ایک پاکستانی ایک انڈیان مابرا اپنے پرس میں پرفیوم رکھتی ہے کوکو شنیل اور بام رکھ رہی ہوتی ہے زیرو میک اپ رکھتی ہے آئے لاش کرلر تو ضروری ہے اور چھوٹی سی بک بھی ہوتی ہے جس میں چھوٹے میسیجز لکھ کے رکھ لیتی ہے کہ یاد رہے چیزوں کو اوکے تو یہ ہے ان کے بیگ کی کہانی مجھے پتا ہے ایسے تصویروں میں دکھانے میں مزہ تھوڑی آیا ہے نہ ہی مجھے آپ کو بتانے میں ایسے مزہ ہے جو چیز پریکٹیکلی یہاں دیکھنے میں مزہ آئے گا آہا اس مزے کا کوئی اور مقابلہ نہیں ہے سو آج ہماری سیلیبٹیز کے بیگ میں کیا ہے آئیے جانتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور ان کے بیگ میں کیا ہے آپ کہیں گے ہمیسے سے کیا نہیں نہیں یار بڑا مزہ آتا ہے کیا پتہ آپ بھی وہ چیزیں اپنے بیگ میں رکھنا شروع کر دیں کیونکہ بہت ساری کام کی چیزیں آپ کے بیگ سے نکلتی ہیں اور آپ کی پیسٹالیٹی کی اکاسی کرتی چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے لوگوں کے بیگ میں جھانکا تاکی کرنے کے لیے اور ایسے مس کر کے مجھے بتائیں آپ کیا رکھتی اپنے بیگ میں کیا ہوتا ہے آپ کے بٹوے میں گوڈ مارنگ پاکستان ویسی مرحاجم ویلکم ویلکم بیک گوڈ مارنگ پاکستان آج ہم کس کے بیگ میں جھانکا تاکی کر رہے ہیں بڑی بری بات ہے یہ لیکن ہم یہ بوری بات آج صبح صبح کر رہے ہیں بڑے دنوں بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ہماری بہت ہی پیاری مشیخ خان سے السلام علیکم کیسی ہے برکو ٹھیک ٹھا آپ سلام اپنے بیگ کے ساتھ درد دکھائیں تو لوگوں کا اپنا بیگ بیگ بہت بھاری ہوتا ہے ٹرابلنگ کے دوران میرا بیگ کافی ہی ہوگی ہوتا ہے سو تھانکیو ایسی ایسی ایونیک کانسپٹ جو آج ہم سارے اپنے بیگ میں کیا کیا ہے میرے بیگ میں چولے اور کوکنگ رینج کے لاوہ سب کچھ ہی ہوگا ہے اور جی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے سنجیت آپ سے السلام علیکم کیسی ہے بکل چھیک پستا آج تو ماشاءاللہ بڑی فریش لگ رہی ہے ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ مجھے دبلی بھی لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کوئی اچھی والی ہیلی ڈائیٹ چل رہی ہے کچھ بھی نہیں جو ملتا کھا لے دیں یہ تب ہی تو فریش لگ رہی ہے اور ایوہ گرین شرمین ہمارے ساتھ السلام علیکم کیسی ہے الحمدللہ بکل چھیک ٹاک ہے بکل چوتھی ہماری گیس آ رہی ہے اب ان کی لپسٹک رہ گئی اور ایک بال کا بس یہ کرل ہونا ہے جیسے یہ کرل ہوگا ویسے وہ یہاں پہنچ لیں ہاں جی تو آپ کے بیگز کی کہانی شروع کرتے ہیں جیسے میں شروع میں بھی کہہ رہی تھی کہ ہماری ہر زندگی کے سٹیج پہ ہمارے بیگز کی کہانی بدل جاتی ہے ہاں گیا کرل اے تم نے تو کرل کرایا نہیں چلو اسے سٹریٹ بال کراچھا نتا شاہ ہمارے ساتھ السلام علیکم کیا حال ہے میں ٹھیک چاہوں آپ بتائیں آپ کے ایسی ہیں تھانکس ٹو دے شو کہ اتنے دنواز آپ لوگوں سے ملکات ہو جائیں بہانے بہانے سے سنگیتہ اپا کی اور میری ملکات ہوئی تھی ہم لوگ پرسو اکٹھے ہی آئے ہیں لاہور سے اچھا ہم لوگ جہاز میں بھی باتیں اور ایرپورٹ بھی باتیں بہان سے نکل کے بھی باتیں تین لوگ پہ یہ آئے ہیں ٹرےول کر کے تو ان کے بیگ میں اچھا خاصا مال ہونا چاہیے اچھا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ ٹرےولنگ کے لیے سامان ہوتا ہے میرا پرابلم ہے کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے چاہیے ہر وقت چاہیے نہیں میں بات یہ کرتی تمہارے آنے سے پہلے نساشا ابھی ہم سب یہی ڈسکس کرتے جب آپ کی جیسے جیسے آپ کی لائف کے سٹیجز چینج ہوتے ہیں آپ کے اندر مچورٹی آ رہی ہوتی ہے ضرورتو کا خیال رکھنا رسپونسیبیلٹی بڑھ رہی ہوتی ہے بیگز کے سائزز بھی چینج ہوتے ہیں اور بیگز میں سامان بھی چینج ہوتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے مطلب کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں اور یہ کہ وہ سائٹ پہ وہ سٹرنگ والے نہیں ہوتے ہیں اور بار بار پکڑنا اس کو اور یہ کرنا کہ میرے پر بیگ ہے صحیح بات ہے وہ وہاں سے چھوٹے بیگ سے سٹارٹ ہوئی جب آپ پریکٹرکل لائف پہ آتے ہیں تو اس کے بعد پھر چیزیں بڑھتی جاتی ہیں اب کی اگر تب سے لے کے اب تک اب یہ کہ پہنے دولار کریں چیزیں بہت ہے چارجر بھی ہونا چاہیے بینک بھی ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے اور اس پیشلی ٹرابلنگ کے لائے اگر میں اگر پوچھیں تو اگر میں گھر سے کئی اور جا رہی ہوں تو پھر میری چیزیں چھوٹی چیزیں چوٹاق بیگ ہوتا ہے لیکن ٹرابلنگ کے وقت مجھے گیート کچھ چیز مانگی نا پڑے کہ وہ رہی دے دو وہ ہے پین ہے بینڈ ہے اس سے ہر لتو ہے مجھے پتہ ہے ایسے وقت میں کبھی نہیں ملتی تو وہ فیر جو ہے اس سے میں سب چیزیں بے رکھتی ہوں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ہے؟ ابھی تو دکان دور ہے پلانا ہے پہر آپ بیٹھے رہے پھر آپ کا شگر لیول ڈاؤن تو کام کام لڈنے لگے بہتر ہے بہتر ہے آج ہمارے آئیٹنز بہت مچھونے والے ہیں مجھے بھی ہی لگ رہے ہیں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں نیچونے والی ہیں بہت سارے تو ما جب تم چھوٹی کی تو تمہارے بیگ میں کیا ہوتا تھا میرا ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا جو میں امی سے کہتی تھی کہ ہر بار مجھے نیا ڈیفرنٹ کلر لے کے دیں اس میں ایک گلاوس لازمی ہوتا تھا اور کچھ ہو نہ ہو گلاوس میرا لازمی ہوتا تھا وہ آلے ہوتے تھے جو شیشے میں ہی جس کے آگے وہ گولا سا ہوتا ہے اور وہ ایسی سے ٹائم میں پس جاتا تھا لیکن گلاوس لازمی ہوتا تھا بہت زیادہ نا اس وقت ہی میں چلاکو ماس ہی ہوتی تھے میکب ہامجہ پریس کے لئے آپ کو یادے کہ آتا تھا آپ کے بچپن میں بیگ میں نہیں میرے دو پرسی نہیں ہوتا تھا پرسی نہیں ہوتا تھا آپ تو ماہی مونڈا تھی نا آپ وہ بالت لے کے گھومتی ہوں گی شروع سے میں ابھی بھی نہیں دیکھیں چھوٹا سا بزار جاؤں بس ہی لے جاتی یہ چھوٹا سا والیت نہیں دیکھتا بزار جاتا وہ ہوتا ہے کچھ بچپن سے کچھ لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں چیہ کہتے ہیں پراپر سٹائلیش بڑی خوشی ہوتی جب میں دیکھتی ہوں کسی کا چھوٹا بیگ اور پیارا سا کیونکہ میرے باس بیسے جو اگر میں کسی ڈینر پر کہیں جاؤں تو اس کے لئے بیگ چینج کر رہا ہے لیکن ٹرابلنگ میں کسی کا چھوٹا سا بیگ میرا کندہ لٹک رہا ہوتا ہے اور میں کہتے ہیں کہ کاش میں ہے لیکن میرے ساتھ یہ کہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ چاہیے اور شاید ان لوگ کو ہوتا ہے کہ ہمیں بیسک پیسے اور وہ چاہیے اور وہ چاہیے ہیں ہاں اور میں ایڈمائر جن کے پیارے اے چھوٹے ساتھ یہ تو کس طرح دہا چاہیے ہی چاہیے کتری چیزیں ہوں لیکن ماشاء اللہ باری ہے مجھے فالتو چیزیں فالتو مینز جو مجھے باقی کی چیزیں ہوں اس دانگے میں ہمارا بھی بھی لیا ہے وہ دیکھا رکھا ہوں انگر کندے میں گھرد نہیں ہوتا وہ چھوٹے بھائک پسند ہیں لیکن ایک دفعہ میں نے نے لیا ٹراول کر رائے میں نے چھوٹا مزربل کیونکہ چیز ہیں اس کے بعد میں صافت کر رہا ہمارے کنس میں کیا ہمارے عام بھی 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 دیو چھوٹے بخش مماز میرا بخش مماز اپنی پر ہمارے میں پرومی لینے باہر جاتی تھی تو میں ان کے نا perfumes کے چھوٹے تیسٹرز لے لی تھی تو even as a kid میرے بیگ میں دو یا تین وہ اچھے اچھے perfumes کے تیسٹرز ضرور ہوتے تھے کیونکہ بچپنے سے بہت شوق تھا اچھی فراغرنس کا تو یہ پرفیوم ضروری تھے اور لب گلوس اور کانڈی وہی کانڈی ضروری ہوگی تھی وہ رکھنا ضروری ہے چلو اب یہ جھانکہ تاکیشو تھی میرے بیگ سے ایسی چیزیں نکلنے والی نا آپ لوگ ہسے ہیں گے سیریسی مجھے لگتا ہے میرے بیگ سے شوٹ پہ بھی لوگ سارے میرے جو کو سٹارز ہیں وہ ہسے ہوتے ہیں کہ کچھن ہی لے کے آ جایا ہے ہاں ای نو ایک چلی میں بھی یہاں پہ آٹ کروں کیونکہ ہم لوگ شوٹ پہ بہت جاتے ہیں شوٹ پہ بہت کھانا بھی کھانے لنج بھی ہو رہا ہے اب ہر دفعہ آپ کو جو کھانا ملتا ہے وہ it's not according to your taste تو اس لیے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ رکھنی پڑھتی ہیں دو تین ایسی چیزیں جو کہ ہم اپنا flavor اپنے حساب سے کھانے گا سبح سبح دس بجے گاڑی باہر جاتی آپ کو پکڑنے کے لیے شوٹ کے لیے اگر آپ سبح دس ساڑھے دس بجے بھی پہنچ رہے ہیں تو ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کرو میمبرز پہلے ہی پہلے ہی پہنچے میں ہیں یا سپورٹ میں تو مجھے ناستہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ باہر سے حلوہ پوریاں اور نان چنے مغوانے سے بہتر ہے کہ میں نے نوڈلز رکھے ہوتے ہیں میں جہاں پہ بھی کوئی سیٹ ہوتا ہے میں ان کے کچن میں خوشتی ہوں ایک کپ پانے ڈال کے بنا کے آرام سے چھپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں اور میک اپ شروع کر دیتی ہوں دیکھیں نان چنے اور یہ کھا کے شوٹ پہ چار لائنے جو یاد ہونی ہے وہ بھی نہیں ہونی ہے ای اگری ایڈزاکٹی میکنی ہونی ہے دیس منٹ کے بعد نہ کر لیں کیونکہ وہ آپ کی انر جی لیول اسٹریکل میں بھی ابھی گئی لاہور نا تو روزانہ شٹنگ پہ جارہی تھی دو گھنٹے کا سفر تھا کوئی گاؤں تھا وہاں بڑھ اب میرا اتنا دل کرے نا کہ ہلوہ پوری اور وہاں کھڑے ہو کے کھاؤں میرے سامنے پوری نکلے میں دو آرٹسٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا ان کو پورا اس کے بعد سیدھا میں گئی بھی گھرم گرم پوریاں چنے اور آلوٹی بوجیاں اور حلوہ مجھے سب سے زیادہ مزی آتا ہے حلوہ پوری کا اچھا کبھی تو بہت مزی آتا ہے لیکن آپ ہر روز تو نہیں راشتہ کر سکتے اسیز کا مندہ تو بتا نہیں کان پہ ترگستہ اب وہ کہلے گا لسی لاؤں میں نے کہا نہیں بھئی سو جاؤں گی لسی لاؤں گی تو میں تو سو ہی جاؤں گی میں تک یہ چیزیں آپ دھر میں کھائیں جیسے آپ کھائیں اور ایک بستر ہو اس پر آپ سویمنگ پول کی طرح ڈائب مارے ہیں یا تو ہاں جس دن آپ نے گھر اپنے ہی رہنا ہے جیسے چیٹ دے ہوتا ہے سنڈے رکھاوا چیٹ دے کا میں نے اس پر ہی مکھاوا پراتھا بکھا لیتی ہو روٹی تو پھر یہ چیزیں پھر برا بھی لگتا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ اس وقت ہم سے بادام مانگوا رہی ہیں اور یہ اس لئے کروا رہی ہیں کیونکہ یہ ہمیں تنگ کرنا جاری ہے یہ شو مار رہے ہیں ایرچوٹ دکھا رہے ہیں ایرچوٹ دکھا رہے ہیں ایرچوٹ ایرچوٹ دکھا رہے ہیں ایرچوٹ دکھا رہے ہیں بھوک جیسے بھوک کو سپریس کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے ابھی تم لوگ دائیت وائیت کر رہے ہیں تب تم لوگ اس وقت کھانے کی چیز بیک میں کیا رکھتے ہیں اس وقت کچھ اگلم چگلم نہیں رکھ سکتے ہیں نہیں اس کو روکنے کے لیے بھوک کو تو وہ چاہی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں دو گنٹے کے لیے ختم ہو جاتی ہے سب کو ٹپ ہے میری طرف سے چاہے اور کافی چاہے اور کافی چاہے اور کافی چاہے بھی بڑی ایک آت ہوتا ہے وہ علی دودھ کے اندر پتی دال کے خوبا پڑا لوں چاہے 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 یہ چاہے 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 ترکوالی چاہے ہاہم یہ تاک والی تو بیمارو والی ہے نہیں نہیں مجھے وہ سپریٹ پسند ہے آچھا تو تاک واندریز والی چاہے اچھا چاہے انگریز والی چاہے انگریز والی ہے شروع سے میں وہ پی نہیں سکتی جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ ایک دفعہ پی لونا تو پانچ شے گھنٹے لگتا ہے سکون آگیا اور پانچ شے گھنٹے لگتا ہے میں جاتے ہی کافی تو ضرور پیتی ہوں لیکن یہ میرے بیگ میں ہر وقت رہتا ہے یہ میرے سائٹ تیبل پہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے اگر بھوک لگے اور مجھے اگدم سے لگتا ہے جس سے میرا blood sugar level بہت زیادہ لوگ رہا ہے so then I keep dates with me کیونکہ دو دیت میں کھال رہتی ہوں مجھے بہت I feel that I feel energized اس کے دیت میں میرے باگ میں ہونے ضروری ہے میں نے دیکھا تھا میں گاڑی میں میں کھال سے ایروای سے کھیں چاہیستہ ہم لوگ کھیں جا رہے تھے اس نے بھی جانا تھا رستے میں میرا گھر تھا تو ہم لوگ ساتھ نکل گئے تھے اب مجھے بھی سخت بھوک لگ رہی تھی اس کو بھی بھوک لگی اس نے جلدی سے اپنا بیک کھولا اور مکھن کا ایک ڈببا تھا خالی ڈببا اس کے اندر اس نے nuts fry کر کے نہ مکس کر کے وہ ڈال کے رکھے اس نے وہ نکالے اس نے وہ نکالے اور اس نے مجھے بھی کھلائے اور میں سکون میں آ دو میں نے کہا یہ اچھا ہے کہ healthy cheese آپ نے رکھی ویے ساتھ چھوٹے سے پاؤچ میں خود گھر میں کر کے دیسیگی میں اور وہ اتنا سکون اس وقت مجھے ملا کیونکہ کبھی کبھار آپ کرافک میں پھس جاتے ہیں کہ آپ بلکل گھنٹے پھسے رہتے ہیں میرے کال میں انرجی بوسٹر جو جس طرح مزہ آتا ہے مجھے سیمی پاشا کے ساتھ کام کرنے کا وہ بھی ان کے پاس بھی نہیں کرتے ہیں اسے پر سے کیا کیا چیزیں نکلتے ہیں کبھی چنے کبھی بادام پستے اس نے بتایا خجور میں نے بولا کہ دیسیگی میں فرائی ہوئے ہمیں میوے اسی طرح کی اور چیزیں بتایا آپ نے بتایا چنے اور کیا اور چیزیں میں تو بادام بھی رکھتی ہوں خالی بادام میں پنجیری رکھتی ہوں بپرے پنجیری دیکھنے میں لگتی تبھی یہ طاقت بار ہے میں نے سونے بہت موٹاپا بھی ہے میں بھاگتی ہی اتنا دور دور کے نہیں دیکھو پنجیری دورنا تو تمہارا دیکھا ہوں دنیا نے دورنا دیکھا ہے داری سے بھی آنے ایک وہ میں رکھتی ہوں اور ایک مجھے سیڈز بہت پسند ہیں لیکن چھل کے کھانے والے چھلے میں جو ہوتے ہیں پمکن سیڈز اور یہ آپ کے سن فلا سیڈز بہت پسند ہیں تھوڑے سے بھی کھا لیں سارا دن آپ کی سکن ٹھیک ہے آپ کو انجی ملے گی آپ کو کوئی کروڑ بہ کی استعمال کریں کیونکہ آپ کے اندر سے سکن اگر وائٹل ہوتی ہے تو بیسٹ رہتا ہے یہ تو بہنی ہلی ٹپس بہنی کہ پرس میں یہ چیز رکھنا ضروری ہے کبھی ایسا ہوا ہے یہ اگلا سوال کبھی ایسا ہوا ہے کوئی چیز بیگ سے چوری ہوئی ہے پرس سے نکال کے لئے ہاں میرے بیگ سے ہوئی تھی اچھا کیا ہوئی میں شوٹ پہ تھی اور میک اپ آرٹس پہ میں بہت اعتبار کیا تھا تو بس یہ ہی گلتی ہوگی میں نے اس پورے سیریل میں کانوں میں بالیاں پہنی تھی میں آرٹیفیشل زیادہ دیر نہیں پہن سکتی مجھے الیرگی سی ہو جاتی ہے پھر درد ہونے لگتا ہے تو میرے ڈیریکٹر نے کہا کہ آپ کو بالیاں پہن نہیں ہے تو میں پس گولڈ کی بالیاں پڑھیمی تھی وہ میں نے امی سے سپیشلی نکلوائی کہ مجھے اب پورے سیریل میں یہ ہی use کرنی ہے اس دن میں نے کہی رات میں اتار کے اپنے بیک کے والٹ کے اندر والی جو ایک چھوٹی سی پوکٹ سی ہوتی ہے اس میں ڈال دی اب اگلے دن میں شوٹ پہ گئی ہوں اور جا کے میک اپ ویک اپ کر لیا ایک سین بھی کرا دیا یاد نہیں ہے کہ بالیاں پہننی ہے اور کنٹینیوٹی بھی کسی کو یاد نہیں آئی کہ آپ نے بالیاں نہیں پہنی اچانک یاد ہے اگلے سین میں پتا چلا کہ وہ تو ہے ہی اور والٹ کے اندر والی زیپ سے نکلی جی جی تو وہ بالیاں چوری ہو میری بہن کی ایک دفعہ شوٹنگ پہ ہوئی تھی میں تو اب ڈرامے کرنا چھوڑ دیا تو شوٹنگ پہ اس کی ایک لپسٹک ہی بڑی زبردست تھی وہ اس کی چوری ہوگی اچھا خیر شوٹنگ پہ کوئی ایک بلیک شیپ تھی جو سب کو پتا تھا کہ بھئی خیال رکھا ہاں وہ پتا چل جاتا ہے تو میری بہن بھی بڑی تیز ہے سب سے چھوٹا ہے نا وہ تیز ہوتا ہے پورے خرچن ہوتا دو تیز ہوتا ہے کہنے کیا وہ بلیک شیپ کا تو پتا تھا اب خیر اس بلیک شیپ کا سین آیا تو کہہ رہے کمرا خالی اب میری لپسٹک نہیں مل رہی میں ڈھونڈھون پاگل میں نے اس بلیک شیپ کا پرس کھولا لپسٹک نکالی اپنے پرس میں ڈالی اس کا پرس کھولیا اور کہہ رہے کہ میں نے شور کیا کچھ میری لپسٹک مجھے واپس مل گئی کیونکہ اس نے بھی اوپر اوپر ڈالی نہیں تھی آپ کی بہن کو چاہیے تھا کہ جب وہ باپس آئی کمرے میں تو ان کے سامنے ایک دفعہ لگاتی دکھانے کے لیے کہ مجھے پتا چل گیا ہوگا اس کو اس کو پتا چل گیا ہوگا اور میری بہن نے جب مجھے پتا تو میرا ہس ہس کے برادمین کو یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ ضرورت نہیں ہوتی کلپٹو مینیا یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ عادت سے مجبور ہوتے آپ ہی ہوئے ہیں میرے تو پیسی نکل جاتے ہیں ہمیشہ ماشااللہ ہوتے ہی ہوتے ہی ترے زیادہ ہے کہ لوگ کہتے لے جاؤ فرق نہیں پڑے گا آپ اپنے سامان کا خیال بھی نہیں رکھتی دیکھیں نا بیک کھلا ہوا ہے نہیں ائرپورٹ پہ بھی اس کو ہم دونوں ہی کٹھے ہی تھے تو ہم نے اے کی پورٹر لے لیا اب میرا حالانکہ میرا جو سوٹکےس ہوتا ہے وہ پیک بھی ہوتا ہے مجھے پھر بھی عذاب پڑا ہوتا ہے چولیوالا ہے نا ان کا یہ بیک کھلا ہے اوپر سے اور کھلا ہے وہ کھلا ہے ایک بیک تھا پہ انہوں نے نئی چیزیں کچھ کری دی ساری کھول کھال کے بڑے آرام سے بڑے ہو ایسی چیزیں مطلب میرے سامنے ہوئی ہیں پکڑی ہیں جو مجھے ہسی آتی زندگی میں ہم ایک سیریل پروڈیوس کر رہے تھے اس میں اتیکہ اوڈو ایکٹنگ کر رہی دی تو اتیکہ اوڈو ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنا پرس جو تھا سین میں گئی تو اسٹری سٹینڈ کے اوپر مہین لاؤنج میں جا شوٹنگ ہو رہی تھی وہاں اسٹری سٹینڈ کونے میں رکھا تھا اس کے اوپر رکھے وہ بھولے سے اندر آگئیں جو ایسی والا کمرہ تھا اچھا پھر ان کو اندر آگے ایک دم یاد آئے کہ اوہ میں پرس تو بھار ہی بھول گئی جب وہ بھار نکل کے گئی نا پرس اپنا لینے تو جو ماسی تھی ان کے پرس پر بھوس کے اس نے ہاتھ میں ان کی کیش پیسے ہی نکالے رہتے اور ان کا دوسرے ہاتھ میں ماسی کے ہاتھ میں یہ پرس تھا اور اتیگا اوڈو نے اسے رنگے ہاتھوں ایسے پکڑا کہہیے ندا میرے پرس سے اس نے پیسے نکالے یوں پکڑا تو میں نے جب مالکن کو شکایت لگائی مالکن نے کہا میں کیسے ماسی کو نکالوں گی میں نے پاس ہوگی نیکو چوریاں کرو ایسے ایک باب بتاؤں ایسے پورڈ عورتیں کیوں ہوتی ہیں کہ گھر کی چوریاں کروالو لیکن ماسی نہیں جانے جائے میں بھی جانتی ہوں جن کو پتہ چل گیا کہ ماسی پرس سے نکال رہی ہے لیکن اسی طریقے سے میرے بھی سیٹ پہ کیونکہ میں کیش ہوتا تھا تو میرے بھی والت سے میں رکھ گئی بلکہ اس دن ایٹی ایم تو میرے پاس کافی اچھا تو اس میں سے جب میں گھر واپس آئی کیونکہ آپ سین کے بعد سین کر رہے ہوتے ہیں آپ سے چواری کیا کر رہے ہیں میں گھر واپس آئی تو اس کا آدھا عم بن low اور میں نے کہی کھئی خرچ نہیں کیا کہ میں نکال کیا آدھے نکال کیا ہے بہت چور کرتے ہیں بہت چور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو یاد ہی ہی خواہ کرتے ہیں وہ کیونکہ کنفیوژے ہو جاتے ہیں آیا کہ خرچ نہیں کیا اس دن کے بعد سے میں نے کچھ بہت منمم پانچ سو ہزار روپے اور میں اپنا کارڈ رکھتی ہوں ایسے پیسے رکھوئی نہ کہ آپ کسی کو ٹیمٹ کر دیں میں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا یا پھر ایک آئیڈیا دماغ میں ابھی آیا ہے اتنے چاہیے اتنے ہزار دو ہزار شوٹ پہ کچھ کھانے کے لیے مقوانا ہے کیا آئیڈیا مجھے ابھی آیا ہے آپ لوگی باتیں سنکے دیکھیں ہمارے بیگ تو بڑے ہوتے ہیں شوٹ پہ آپ گئے وہ ایک چوہا پکے ناکری کھڑکی نہیں ہوتے اس میں پھس جاتی ہے وہ آپ نے اوپر ہی سیٹ کی رہی ہے جائیسے جسی نے ہاتھ ڈالا کھڑکی میں تو خود ہی اپنا ہاتھ ڈالا ہے ایڈیا دارے جیسی نے دیکھ رہا ہاتھ ڈالا ہے میں خود تیرا چار دے فرہ ہوگا ہاتھ مول چاہی کی لگا میرہ ہاتھ اس میں پھسے گا کھڑکی نہیں گا کیوں کہ بھول ہی چاہے گا انسان یا وہ نہیں ہوتا وہ جس میں چپک جاتا ہے ہاتھ ہی چپک گیا نا اندر اوپر سے سیٹ کر دیا آپ کا چپک جائے گا سب سے پہلے پر نہیں جب لمبا سین ہو میری امی ہم لوگ کا جو گھر بناتا ہے نا وہ اس طرح تھا کہ ایک فلور پہ ایک کمرا دوسرے فلور پہ دوسرا کمرا اس طرح میری امی سارا دن گھر میں نا پر سکندے پہ لٹکا گئی اوپر نیچے رہتی تھی زائر ہے ملازمین بھی ہے ہلکی وجہ سے ہلکی رہی ہے ایماننی عزمانا چلکہ گھر میں بھی پرس لکھا کہ پرتی رو برتے رو ایک دفعہ کہ یہ ہوا تھا اب مجھے پتا ہے کہ یہ چور ہے اب میں بیٹروم سے اٹھ کے ٹی وی لانچ میں پرس لے کے ساتھ آتا ہے اب میں میں واش ام جانا ہے لے کے میں واش ام جا رہا ہا ہاں یہ کیا زندگی ہے اچھا میرے ساتھو الٹا ہوتا ہے میں اسی طرح پرس لے کے گھومتی ہوں اس کے بعد رکھ کے بول جاتی ہوں وہیں سامنے ہی رکھ کے چلی جاتی ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے میرا پرس کھا گیا تو اس کا برال کہہ رہا ہوں کہ تم نیچے کچن میں چھوڑ کے آگئی ہوں ہاں دیکھنے درہ یہ کیا لیکن میں فیل کہ آپ اس طرح کی چیز رکھیں اس طرح سے اوپنلی ایکسیسیبل کہ آپ دوسرے کو تیسٹ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ دوسرے کے سیچویشن سے لوگ تیمٹ ہو جاتے ہیں تیمٹیشن آپ کو خود خیال رکھنا چاہیے میں نے کسی بلزام دہلے سے بہتا رہے گھر میں سب جگہ آپ کرپنٹر بلا کے تالے لگوا دیں جس کی خود کی چابی پرس کے اندر شگر لیول کبھی لو ہو جاتے ہیں کوئی میٹھی چیز تم لوگ رکھتے ہو جیسے یہ تو کھجور اس نے بتایا لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی جو گندی میٹھی چیز ہے جو بلکل ہمارے لیے ممنوع ہے میں بلکل بھی نہیں رکھتے ہیں رگلر چوکلیٹ کوئی بھی ملک چوکلیٹ ایم نوڈک چوکلیٹ اگر میں وہ پگل جاتی ہے ہاں وہ اچھلی پگل سی بھی اور کتا مزہ آتے چھلکوں کے ساتھ ایسا سکھا ایسا سکھا میرا فیورٹ پتہ ہے کون سے آج تک it gets me back in time جو کہ ایک زمانے میں جبلی چوکلیٹ اوڑے بھائی ای لوڈیٹ مجھے دیکھیں یہ جو ڈاک چوکلیٹ اور سیونٹی ایٹ پرسنٹ چوکلیٹ یہ بہت اچھا ہوتا ہے مہنگا بھی بہت ہو گیا یہ آپ گھر میں فریج میں رکھیں دوائی کے طور پر کھائیں یہ نا کہ سارا پگلہ پڑا بادنا وفصوص کر رہا اچھا میں تو ویسے اس نیمت سے محروم ہوں ای ڈونٹ لائک میتھا بالکل بھی میں اوڈی 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 کچھ اچھا میں سارا پڑتی ہوں میں وہ بھی نہیں کھاتی اتنا سارا کر میرے موم میں کس نے ڈال دیا تو وہوں پکڑتی ہوں اتنی تو خوش نصیب ہو اس سے نہیں کھائیا جاتا اے اللہ یہ تو میٹھا تو زہر ہے لیکن یہ بھی سن لیں جیسے کہ چھے مہینے آٹھ مہینے گزر گئے ہیں کچھ بھی ہاں میں شہد والا پانی ضرور پیتی ہوں سبھا اور باب وہ بھی تھوڑا بھو کر دیتا ہے خجور بھی میں نے کہا ہے نا سائی ٹیبل پر اکھی ہوئی ہوتی ہے ایک دو خجوریں بھی کبھی کھا لیتی ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا ٹائم بھی آتا ہے چھے آٹھ مینے کے بعد لگتا ہے کہ جب طبیعت بالکل ڈاؤن ہوگی اس کا مطلب ہے شوگر لیول تو پھر کیا کھاتی ہو اس میں پھر میں میٹھا کھا لیتی ہوں میٹھا میٹھا چاکلیٹ کھالی خجوریں کھالی پانچ کٹی کھالی چاول ہے چاول کے اندر بھی شوگر ہے روٹی کے اندر بھی شوگر ہے چاول روٹی ہے وہ آپ کو بہت ساری چیز ہمیں شوگر میں آئے ہیں یہ تو اتنا مزا آتا ہے دودھ کے اندر سفر چاول ڈال کے اوپر چینی ڈالوں میں فروٹ کھاتی ہوں میں فروٹ کھاتی ہوں میں فروٹ کھاتی ہوں میں فروٹ کھاتی ہوں میں فروٹ پھر میں شوگر ہوتی ہے اچھا کیا آپ کے بیگ میں سے کوئی اسی چیز تبھی نکلی ہے جو دوسرا کوئی مسیبت میں ہے تو اس کے کام آیا ہے ہم باتا رہے سکتی فرسٹ ایٹ کیس ٹائپ کی مسیبت میں ہے ہم سب سے پہلے آپ نکالنا چورو کرتے ہیں میرے پاس پینکلرز یہ کیا ہے یہ چھوٹا سا فرسٹ ایٹ باکس ہے جس میں یہ بھی ہوتا ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے میرے پاس یہ کیا ہے آپ کے درد ہو رہی ہے اچھا وہ پین والی پین والی یہ پتی ہو ایک باکس میرے پاس بھی ہے یہ کیا ہے پیندول موووکریم کمر میں درد ہو جائے چک پڑ جائے تو فوراں لگا رہا ہے اور ایک انٹی بیوٹک ہوتی ہے ضرور بھئی آپ کو کہیں بھی اور ساتھ میں وہ جو یہ یہ sorry الکول سواب ہوتا ہے اس سے یہ کہ کوئی زخم ہو تو یہ اور ساتھ میں یہ اس کیلئے تو ضرور ہے یہ بینڈیٹ یہ ہونا بچوں والی جو فیملیز ہیں ان کے پاس تو ہونا کیونکہ بچوں کی سیکالوجی ہوتی ہے چوٹ اتنی سی لگی ہوئی لیکن بینڈیٹ بس صحیح بلکل ٹھیک اچھا میرے بیگ میں ایک بریک کے بعد واپس آنگی پھر آپ بتائے گا کہ آپ کے بیگ میں ایسی کون جی چیز ہے جو دوسرے کو مدد دیتی ہے ہماری بیگ کی کہانیاں سن رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پوری پوری کہانیاں دفن ہیں ان بیگ میں اور پوری پوری کہانیاں پورو ایار کی زمبیل ہے میری دویں اور ایسی سی بندب جیسے دیکھیں نا ابھی پچھلا سیگمنٹ میں کتنی کتی کہانیاں نکل کے آگے بیگ کی چوری بیگ کا ابھی بریک سے پہلے نے اپنا فرس ایٹ کے دکھایا اس میں مو فریم لگا آپ نے بریک میں لگائی؟ ایک دم سے نے ضرورت بھی بڑھ گئی پھر تو میں نے کہا نکالیں اپنی مو فریم کی ابھی ضرورت نہیں ہے کہ مو فریم کی تم کیا دکھاری ہے تمہارا کون سے بیگ میں جو کسی اور کے کام ہے اچھا جب میں کبھی ہوتیل جاتی ہوں تو ہوتیل میں ہمیشہ باتھروم میں سوئنگ کنز رکھے ہو ہوتے ہیں وہ میں اٹھا لیتی ہوں اور میں ان کو بتا دیتی ہوں اس میں دھاگے بھی ہوتے ہیں اس میں سوئی بھی ہوتے ہیں اس میں سیفٹی پن بھی ہوتے ہیں اور بٹن بھی ہوتا ہے میں نے دو تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امیجنسی میں لوگوں کو اس سے میری وجہ سے فائدہ ہوا ہے کبھی کوئی بٹن آپ کا نکل جاتا ہے آپ کہیں بہار ہیں کوئی چیز ہو گئی کوئی پھٹ گیا کوئی پن کی ضرورت ہوئی تو یہ میرے پاس ہمیشہ بیگ میں ضرور ہوتا ہے یہ بہت اچھا ایڈیا کیونکہ آج کل جتنے ہیروز ہیں وہ اتنی ٹائٹ پینٹس پہن رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے آپ انہیں فوراں دے سکتی ہے کیا ہوگا اگر آپ نے صاف کر دے تو یہ میں تو بلکل شوکل بہت کام آتا ہوں یہ بہت اچھا گول دیا یہ دیکھیں یہ کتنا ایزی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیکس ہوتے ہیں چھوٹے پلاسٹک کے ہوتے ہیں وہ پیگ دیتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں میں تو اٹھاتی رہتی ہوں یہ ختم مجھے کہا یہ میرے پاس ضرور ہوتا ہے اور یہ میں ہوتیل سے ایک ہوتیل سے میں آ رہی اس کے گھر چار تو مجھے دے دے اچھا آپ کے بعد سے کچھ ایسا نکلا ہے جو کسی اور کے لیے مددگار ثابت ہو مطلب اگر نہیں ہے ابھی اگر ابھی نہیں ہے تو کبھی کوئی ایسی چیز نکلی نہیں کہ آپ کے پرس میں سنگیتا آپا فلانی چیز نہیں ہے ایک میرے پاس سوپ والا ٹیشو ہے اکثر جگہ ساپ نہیں ہوتا اچھا وہاں صوف یہ کیا ہے یہ کیا ہے جیسے پاودر ٹیشو کپڑے کے اندر ٹیشو کے اندر ٹیشو کے اندر ٹیشو کے اندر ٹیشو لگا ہے نہیں نہیں یہ یہ ہے ایسا کہ یہ جیسے یہ نکالا اور اس کے بعد یہ پکڑنا ترسار ہے یہ آپ نے یہ رکھا اس پہ ٹیچے آپ فر ایسام پہ سفر کر رہے ہیں آہاں ساپ نہیں آہا آہ 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 آس آہ نہیں آہ 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 مجھے اپنش آہ 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 جہرون ہے جہرون ہے جہرون ہے مجھے ایسے اکسر ہم لوگ شوٹس پر جاتے ہیں کتنے گندے گھروں میں کسے گندے سوکے ہوتے ہیں مٹیاں جب اور سائٹیبل پر مٹیاں لگی ہوئی ہوتے ہیں ایسے گھر کو تو رنٹی نہیں دینا چاہیے کہ آدھا رنٹ کاٹو نہیں بھائی میں بہت بیمار ہوتی مجھے ایلرجی کا پر گندے گھروں میں مٹی میں جا کے پہلے دیکھتی پنکھا گندہ پنکے کے لیے تو مٹی رکھا پنکھا تو چلے وہاں ہے سائٹ ٹیبل بستر ٹھٹی کی موٹی مٹی جو سفائی نہیں کرتی کون آرہ تیزہ آپ ملا ہو اسے آپ پہ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ سوپ والا جو کنٹینر ہے کہاں سے یہ کنٹینر ہے کہاں سے یہ یہ مجھے بھی جائے مجھے لگ رہے یہ آپ جو باہر گھوم کے آئیے ہیں وہاں سے مارکیٹ کے مارکیٹ سے ملے ہاں ہاں چینہ کا مارکیٹ یہ کسی اورگینک شاپ سے لیا مارکیٹ سے مل جائے نہیں نہیں کئی سے بھی مل جائے گا ڈیڑھ سو روپے کا ملتا ہے سستہ ملتا ہے ہم نے شوک کیا تھا تو اس میں بھی تھا یہ اڈکھا آپ نے اس میں پانی ملایا اور یہ سوک کتنا مجھے سب دکھا دیں گے سب دکھا دیں گے سب دکھا دیں گے چانچ چیزیں دکھا دیں میں نے تو پوچھا تھا کسی اور سے کیا مدد ہاں 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 ان کو انہوں نے اب بہت سوچے پرس چوٹا ہے لیکن سامان پاہ چیزیں بہت ہیں تمہارے بھائی پرس سے کیا نکلا میرے بیک سے نکل سکتا ہے لیکن اگر کسی کو بھوک لگی ہے کسی کو کافی پینی ہے تو میں نے یہ بھی ساتھ رکھی بھی اوہ اگر بھوک لگی ہے تو لے لو یار کھا لو کافی تو میری ایک ڈرامے میں آرٹس تھی زیبالی جو پرامی ہے یہ بہت ضروری ہے انہوں نے یہ رکھا ہوتا پرس میں میں شوڑنگ میں میں کہا بھائی مجھے بھی کافی کیونکہ بلاک کافی آپ کو کئی نہیں ملن چیز کیا ہوسکتی ہے میرے بیگ میں اچھا ایک اور بھی چیز ہے نہیں چاہے کا بھی چاہے کا بھی سامان رکھا ہے سوچا کیا میرے بارے میں کشنری چاہے کیونکہ میں دوسری والی چاہے جو بلیک ٹی ہوتی ہے وہ میری بیٹ ٹی ہوتی ہے اس کے بعد میں دوبارہ وہ والی چاہے نہیں پیتی ہوں اچھا اور کبھی کبھی بھوک مارنے کے لیے جو بھوک مارنے کے لیے بھوک مارنے کے لیے بہت کھاری ہے پاپے نہیں برین رس وہ کچھ بھی نہیں بچاری اندر جا گے میں بھی کچھ نکالوں ٹھے رو نہیں ہم بھی پیچھے کیوں رہے نکالیں تم پیچھے نیرے ایک بھی تیل دورتی ہے والٹ کو لوگ وائلیٹ بھی کہتے رہے میں پاس بائلیٹ بھی ہے لیکن میں یہ بھی کام آسکتی ہوں آپ کے والٹ سے دوسروں کو کیا فائتہ ہوگا ان کو پیسے دے دیتی ہوں میں یہ بھی کام آسکتی ہوں کسی ہو گرمی لگ رہی ہے تو آپ کو اسی بارو گا سکتے ہیں یہ بڑا چاہی ہے میں گانا بھی چلنا چاہیے ہرے گرمی اچھا یہ میک اپ بیسک میک اپ ہے میرا میں پاؤچز میں سلکتی ہوں بیگ میں پھر گسکیا جس میں دانتوں میں کچھ پھنس جائے پھنس جائے تو آپ یہ وہ use کر سکتے ہیں بجائے اس کے لوگوں کے سامنے بات وہ کر رہے ہیں دنٹل فلوس ضروری ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے کرنا چاہیے نہیں آپ بھی کر کے بتائیے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ورنہ لوگ اگر یہ نہیں ہو آپ کے پاس تو لوگ بات کرتے کرتے میں اب آپ بات کر رہے ہیں اور وہ یا کر رہے ہیں ہاں ہاں یار وہ کوئی وہ خلو آپ یہ use کیا کریں یہ دھاگا نہیں سینے والا دھاگا نہیں دنٹل فلوس ضروری ہے اچھا تو تاکہ نکال کے برنا کسی سے بات کرتے میں اس کی بات پر دھیار کر رہے ہوں اچھا میرے تو توتھ پک ایسی ہوتی ہے اس میں فلوس لگاوا ہوتا ہے ہاں 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 مجھے سواہن ہوتی ہے مجھے سواہن ہوتی ہے وہ بیسٹ ہے یہ مجھے بھی نہیں آتا یہ بڑا مشکل یہ تکھے نا میں بھی آپ کو لپسک کسا آگا ہے ایک سکنڈ نہ کریں آپ use کر کے تکھانے والی ہے میں یار اس کو کھولو دکھائیں یہ میرا نیل نہ نہیں چھوڑے نیل نہ نکل جائے یوں یہ لیں yes now you take this دھاگا like this میرے مامو میرے بچپن سے یہ use کر رہے ہیں مجھے اسے اسے کریں تھوڑا سا اور اس کے بعد آپ ایسے تھوڑا سا move کریں ہاں یہ کر لیں اور اس کے بعد بات پہ دھیان دے بجائے آن آن کر رہے ہیں بات پہ دھیان دے بجائے گھوسا چاڑھ رہا تھے بات کرتے بار بار اچھا یار ایک سکروں کیوں کر رہے ہو بھائی نہ گوشت کھاؤ نا اتنا پس جائے دانتو دانتوں میں پس جائے نا یہ یہ ہو گیا اس میں بیسک میرا میک اپ دکھاؤ نا تو میں بچپ چھپا کیوں رہے دکھاؤ ہاں میک اپ میں کیا چیزیں میک اپ میں میرے پاس ہوتا ہے ایک یہ یہ دولان ایک یہ دوران یہ یہ میک تجھے کی جلدی یہ سوری ابھی بیترین نی 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 یہ سب سے بہترین جو مجھے لگتا کہ سب سے بیسٹ ہے وہ میک کا یہ میک پھر ایک ایک دولان کی لپسٹک بیسک کلر میں اور باقی آئی شایدوز نہیں یہ بابی براون کے یہ ہائی لائٹر ہے یہ براون شیڈ ہے اور یہ انڈر آئے کے لیے ڈاک براون یہ تین چار چیزیں بہت زیادہ میک اپ کیری میں سے جلدی جلدی گاڑی میں ہی کر لو بیسک چاہیے اور سب سے جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے وہ کدھر یہ اتنی ساری چیزیں سوری ہاں سالنسائز اوکی مچھر مار مچھر مار چاہی پہ آپ کو خجلی ہو رہی ہو یہ بہت اچھی یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے ایک سگر جوتے کا بکل جو کہ جوتے کے بکل صبح ٹوٹ گیا تو وہ بکل بھی رکھا ہوا ہم نے یہ مالا نہیں دوسرا والا جو ائرپورٹ سے پہن کی آئی اور آپ کی طرح میں بھی سلائی کڑھائی یہ کاس انتظام ہے سلائی کڑھائی پھر ایک پہن بھی ہے اس کو آپ پنکھے کے طور پر کیونکہ لائٹ چند جائے اوہ سلائی کھائی 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 تو اسمائیلی بھی ہے فرید چک کے اوپر سائن کریں جو کہ اگلی دفعہ باؤنس ہو جائے اور یہ اس سے پھر اس کے بعد غصے میں ہوا دیں یہ ہے اچھا ایڈیا ہے ایک ہیڈیا ہے ایم سوائی ڈی آئی شایمپو احب بھی بال ہر جگہ کہاں دھو سکتے ہیں یہ لیں پس 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 کر رہے ناپس پس کاوکی ہوتا ہے کہیں آئچسی جگہ پانی نہیں ہے خوبصورا ہاں تو آپ ان کے پاس ہے براہ شیمپو پس 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 ٹھیک ہے اچھا اس کے بارد ڈویٹ وائبز فوراً میک اپ پر آرے کیوں کہ بھاغنا پڑج ہے اچھا یہ وائپس میں رکھتی دی اپنے پاس جب میرے دیکھو کوئی خدا نہ کہے چور و چکا پیچھے لگ جائے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلے فوراں ہوتارے بھوکل مارے مطلب چادر پہنے اور پھر نکلے اچھا میں بھی رکھتی دی اپنے پاس میں وائپس میں بھی رکھتی دی جب مرے بچوں کی پوٹی تھی ابھی نہیں رکھتی بچوں والے جو ہوتے گوگلز سب سے اچھے والے رکھیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں بھائم یہ اچھے والے نہیں ہیں سب سے مہنگے والے رکھیں جو کہ میں کرتی ہوں آمہ میں گاڈ لگا لو وااو واو تک میٹو ہیون تک میٹو ہیون تک میٹو ہیون آن میسیڈور بھائیم بھائی آن دیکھے پاکستان شور میں چھتے ہیں آن بتا تو میں نے زرین میں چوری نہیں کی لیکن آن چوری کرنی ہے کسی کا بیگ اٹھانا ہے میرا بہت سوان ہے اس کی اندرہ بہت سوال ہے میں بہت دیسک انسان ہوں میں بہت ریگلر ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ بہت جگہ پہ کچھ فو فاں بھی مارنی ہے تو اس پہ پہ یہ چیز کام آتی ہے بے شک آپ کے گھر میں پانی نہ آرہا یا لائٹ گئی بھی ہو یا آپ کے گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہو لیکن آپ نے جو کہ حالات یہ ہی ہیں شو مارنا ضروری ہے چھوٹا ہے کیا ہم نے پہلے سے خریدے جب ڈالر سستا تھا چھوٹا ہے کیا ہم نے پہلے سے خریدے ہیں میں تو آپ نے پہلے سے کام آرہا ہے میں تو نہیں لوں اور کہ میں بھی نہیں لوں اس کے بعد ایک فون ہاں امیر ہوں میں بہت کیا کروں دوسرا فون یا او مائی گاڈ مجھ سے ایک نہیں سمبھال آجاتا پھر میں پاس دیکھیں مجھے جو بھی کبھی گفٹ برتری میں ملتا ہے تو وہ پرفیوم سیٹ ہوتا ہے تو میں اتنا بڑا بوتل جو ہے نا چیشے کی وہ بیگ بھی لے کے کندہ لٹک جائے تو اس کی جگہ اس کے جو پرفیوم ہوتی ہے جو کہ ہم کبھی نہیں use کرتے وہ آپ رکھیں تھوڑا تھوڑا لگا لیں خوشبو آجائے اور خوشبو آجائے ایک اچھا ایڈیا ہے میں سمجھ نہیں آتا تھا کس کا کیوں کرے کیا کرے سیٹ میں آجاتی ہے پھر ایک دائری اپنے دکھ لکھ لکھنے کے لیے آج میرے ساتھ یہ یہ ہوا آج میرا چیک باؤنس ہو گیا آج میری بھاگتے بھاگتے پہنے آج میں جلسے میں گئی اور بہت بھاگی بہت بھاگی لیکن کاری آگے چلی گئی ایک کتاب جو کہ جنرلی میں نے دیکھا لوگ کتاب ایسے پڑھتے ہیں جن کی تصویریں آتی ہیں کبھی غلطی سے کتاب پڑھتے ہیں وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے کون کتاب پڑھتے ہیں تاکہ آپ دکھائیں کہ پاولو کوئلو پڑھ رہی ہو نیچے کر کے کتاب پڑھے ہیں ایسے دیکھا ہے ہمارے ایک ٹرینڈ تھا کچھ ایکٹرز ہیں کتاب رہتی کرنی کتاب پڑھ رہے ہیں پتہ نے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں یا پتہ نے پسیل کے چاہ رہے ہیں اب یہ چیز ختم ہوگی پہلے جہاز میں بھی اکسر ہوتا تھا کچھ ایکٹرز نہیں ہیں کچھ عام لوگوں نے کتاب پکڑی بھی ہوتی تھے نہیں تو سکتا پڑھ رہے ہوں کیونکہ میں بھی کتاب جب ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہوں کچھ لوگ ہو سکتا نہ بھی پڑھ رہے ہو نہیں تو وہ ایک سٹائل تھا بھوک ہے ہاتھ میں جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ ایسے پڑھتے ہیں ایسے کون پڑھے گا کہ دکھا رہے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں کیا پڑھ رہا ہوں ہمیں نہ سمجھ آئیے آج تک اس کی چے چے دوا پڑھنا پڑھتا ہے پاولو کوئلو کو اتنا اس کا ایک رائٹنگ سٹائل ایک سیمبولک بھی ہوتا ہے ذرا فلوسوفکل ہوتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ سرا شو آج اسی بیک پہ ختم ہوگا میں آپ کو بتا رہے ہوں پورا بیک آپ نے ایک ساتھ کیوں ہے بارٹ ٹائم ہے یہ کیا ہے یہ تھرمس ہے جس کے اندے چمچہ بھی ہے ویسے بجے چمچوں کا شوق نہیں ہے لیکن اس میں پڑھا ہوا چمچہ ایک ساری آج تم کونسے ناکھو نکال کے آگئی ہو آج وہ آنے جو جمسہ سے لگی ہے وہ جو چپکانے والے آئے ہیں ہاں ہاں اچھا ساری سوپا چپکا رہے ہوں گے یہ تھی اندار ہے کہ یہ سب کے سامنے بیستی تر نہ دے نتاقی بکتا رہے ہیں آئے لائے لائے آئے لائے لائے آئے لائے لائے یہ چمچہ ہے اس کا اور ساتھ میں اس کے اندر آپ بشک سوپ ڈالنے اگر آپ بہت ہائی فائے ہیں ورنہ تو میں پانی ڈال لیتی ہوں اور اس کے اندر سوپ ڈالی ہے چ cognitive چاہی اور چاہی اور چاہی چاہی جو چ سوٹی بس بید خالی ہو گیا نہیں نہیں پورا کرو نا started اب ہم انگیں جے ہیں یہ 접ربائی ہے اس کے اندر کھانے کی چیزے ہیں ہٹن تو ہٹن خزانہ ایک یہ سیڈز ہے اور وہ ہے وہ نہیں ہوتا ہے خوبانی سوکی وی جو ہے یہ وہ ہے پھر اس کے بعد ہے یہ ہے پنجیری یہ کھا کے دیکھیں آجا پلیز ٹیسٹ کر کے دیکھیں ایک دوا کار لو کیا ہے پنجیری کھائیں اسے ٹیسٹ کر کے اس کی ٹیسٹ دیکھو یا میں خود بنائی ہے یہ بنوائی ہے نہیں نہیں میں نے خود بنائی ہے یا وہ اسلامباد میں جو سوپر مارکیٹ میں بھی ایک شاپ ہے وہ بہت مزے کی پنجیری ملتی ہے بنی بنائی مزے کی ہے نا آپ کو بھی اپنی دیتی ہوں دوسری ہے کہ میں ایک سیٹ ہوں ویسٹر اور ایستر ایرنگ بہت دفا ہوتا ہے کہ آپ کے بعدی ایرنگ نہیں ہوتے تو چوتے والے چاہی ہیں ایک رہتا ہے بھر ایک بہت بہت ہی سفرمائش پہ کنگی بھی ہے لیکن بک کون ہے ویسے تو کچھ کر روڑ نہیں ہے لیکن پھر بھی تسلیے بہت کچھ لوگ رش رکھتے ہیں چمتے اور کانتے ہوتے ہیں نہیں 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 ابھی بھی چیک کریں اور بہت کچھ لے گا بس آپ ہو گیا اس عورت کا سامان نہیں کرتا ہوں گا پھر کیا ہے بورڈنگ پاس بھی میں رکھتی ہوں بورڈنگ پاس بھی میں رکھتی ہوں تعمال کے رکھتی ہوں پھینکنے نہیں ہے کوئی چیز ساری مجھے کو پاس 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 آجاتے ہم یہ کیا ہے یہ پاوربینگ نہیں ہے یہ وہ ہے دیوائیس ہے دیوائیس ہے اور یہ تو ہونا زیر مارکس اس کو مارکس بولتے ہر سارے لوگ بولتے ہیں مارکس پہنے مارکس تو پہن لے یہ بھی ہے یہ گالی کی چاوی ہے گالی کی چاوی ہے کیونکہ یہ ایرپورٹ پر کھڑی کرتے ہیں دیکھا ایرپورٹ کی پارکنگ میں اس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم پارکنگ یہ میں بھی کرتی ہوں اندر بھی ایک ہے ہاں 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 اگر آپ کم دنوں کے لیے آرہے ہو تو آپ نے دو تین دن کے لیے آرہے ہو تو یہ ضرور ہے اگر آپ کم دنوں کے لیے آرہے ہو تو یہ ضرور ہے میرے پارکنگ چاہے اگر آپ کم دنوں کے لیے آرہے ہو وہ سب ائرپورٹس لگا ہے یہ لگا ہوا ہے اچھا آپ کو کتنے عرصے سے آپ کر رہی ہیں شو ماشاءاللہ ساڑھے چودہ سال ہو گئے ماشاءاللہ اچھا میں نے ماشاءاللہ سے 10 years میں ایک دفعہ بھی ایف بھی نہیں لگائی اے کیوں بھائی کیونکہ دو دفعہ لگائی کان میں انفیکشن ہو گیا آہ تو پھر میں لگائی نہیں سکتا نیا یوز کرے نا مجھو آگے اس کا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں یا پھر میرا ساڑا کچھ ہو گیا ہم نے چھو کھلائی ہے ہم نے چھو کھلائی ہے سب نے کھائی بہت مازے کیے گا یہ تھا مشی خان کا بستہ اب آئیے چلتے ہیں باقی کی پرسز کی طرف گوڈ مورنگ پاکستان ایک چھوڑ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ایک تو میری میڈیسن ہوتی ہے اچھا یہ میڈیسن کا ڈائی پاکستان ہے لیکن دیکھیں مازے کا دکھائی نا یہ کیسا ہے ہاں گول تہا کیوٹ ہے ہے نا اس کے اندر اپنے بھول رہی ہے 3,4,5,6,7,8 لیکن شروع کہاں سے کرنا ہے وہاں سے کرنا ہے نا یہ نہیں بیگ بھی تو دکھائے نا اپنا اپنا کیوٹ ہے ایل بھی کا اچھا تکھتے ہیں اچھا تکھتے ہیں پہلے نمبر پہ تو شروع ہوا بیگ پھر شروع ہوا بیگ اچھا ایک میرے پاس پرفیوم ضرور ہوتا یہ چھوٹ ہاں ضروری ہے یہ بھی اچھا اور کورٹن بٹ بہت ضروری ہے مجھے ہاں کورٹن بٹ چاہیے کان میں خالش ہوتی رہتی با نہیں نہانے کے بعد تو ضرور استعمال کریں ہاں لیکن دو تین حصے میں رکھتے ہیں جلدی میں بھاگنا ہو تو پہ اچھا تیشو ہوگا دونوں جائے کہہ رہے ہیں جلدی میں بھاگنا ہو نا ہاں خیلدی میں بھاگنا ہو ایک تو یہاں لوگ جلدی میں کہاں بھاگنا ہو تو پس ایک میں رہا ہے آپ کے دماغی طور پہ بھاگ رہے ہیں کیوں آخر دماغی طور پہ بھاگ رہے ہیں ایک پین ضرور ہوگا وہی ھائے ہاں اور کیا اکثر پیٹ خراب رہتا ہے موڈ یم یہ دیکھ لو ساری کا چکی گرد کو یہ ساری جیڑ اچھا میں اس میں ہوتا ہے میرے ایک کاجر ہاں ٹھیک ہے ایک ٹرانسپیننٹ والی لپسٹک ہے گرین رنگی لگاؤ تو پنک ہو جاتی ہے یہ ساودی عرب سے آتی تھی پہلے ہمارے جو رکھتے ہیں جو بھی ساودی عرب سے آتی تھی خود بخود پنک ہو جاتی ہے یہ دکھائیا اور یہ کیسی گرین واری لپسٹک دکھائیں پلیز بہت زبردار سے یہ ہماری پرانی یادے ہیں اسے اللہ ایسی اکیے ایسی چپسٹک بھی ملتی ہیں یہ لگاؤ نا یہ کلر ہو جاتا ہے یہ جو ساودی عرب جاتا تھا نا عمرے وغیر وہ لے لاکی گفت میں یہ دیتا تھا دو چیزیں میرے پرس میں ضروری خوشبو والی کریم میں دو دفعہ کرنے کے لئے گئی ہوں مجھے کیوں نہیں نظر آئی یہ چیزیں یہ پرانا عمرانی بات یہ کیا ہے یہ اتر خوشبو سننے والی ایسی ایسی ہاں بس تھوڑا سا خوشبو والی کریم کیا تھی آپ کی کونسی تھی آپ کہہی یہ ابھی یہ تو اتر ہے نا یہ اوڈ ہے میرے دانگ بڑھ یہ اتنا سا اتنا مہنگا ملتا ہے کہ توبہ آئے ہیں اور یہ کیا ہے یہ خوشبو والی کریم ہے ہاتھ میں لگاؤ یہ اوڈ کی ہے اچھا 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 یہ آپ نے پورا جار چھوٹے اس میں نکال کر رکھا ہے اس کی کریم بھی شیشی اتنی بڑی ہے اور اب وہ مل ہی نہیں رہی میں گئی تھی دو بای تو نہیں مل رہی کچھ چیزیں جو آپ regular use کر رہے ہوتے ہیں جب وہ discontinue ہوتے ہیں ہاں بڑا بڑا ہوتا ہے میرے لیے تو کوئی انسائٹی وہ ہو جاتی ہیں بڑی unique ہو جاتی ہیں اگر اس کا نہ ملے تو اسپیشی میرے لیے کیونکہ مینے دسکس کیا تھا لوکل lipsticks اگر آپ use کریں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھی چیز لیکن میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے میں ایک lipstick لیتی ہوں بہت اچھی ہوتی ہے میک اپنا بولا ہی نہیں تھا اثر وائز تو اس میں سے بھی سب کچھ ہی نہیں تھا تو ابھی میرے پاس جو چیزیں آپ کی چیزیں خطر ہے پاک بچ خطر ہے اور رمیشہ وہ کلر لگیں جو نیوڈ کلر ہوتا ہے میرے پاس تو یہ پاور بینک بھی ہوتا ہے ہر وقت ٹھیک ہے کیونکہ اگر مجھے اس کو کیا ہو گیا پھل گئی اور یہ میرے گلاسیز ہوتے ہیں یہ درائیویگ گلاسیز ہیں ہر وقت ٹھیک ہے درائیویگ گلاسیز ہیں ہر وقت بہت زیادہ خراب نہیں ہے لیکن دوکٹر نے کہا رات کے وقت درائیویگ کرنے کے لیے یہ آپ کو پہننے ہیں تو یہ میں پہنتی ہوں اور میشی کی طرح ایک ڈائری بھی ہوتی ہے میرے پاس اڈے اتنی بڑی ڈائری ہاں کیونکہ اس میں میں بہت سارے پروجیکس کے بارے میں بھی رکھتی ہوں جو میں اچھی رائٹنگ ہے جو جاتی ہوں مجھے بھی سارے چیزے میں لکھتی ہوں اچھا بود ہے اچھی گلاسیز ہیں مجھے بھی سائی لگ رہہہ ہیں ہیں ہاں یہ بہت زیادہ نمبر نہیں ہے لیکن رات کے ٹائم سفوڑایویگ کی لیے مجھے اور میرا یہ آئی پیڈ ہر وقت میرا ساتھ ہوتا ہے آئی پیڈ آئی پیڈ بھی ہر وقت ساتھ ہوتا ہے آئی یہ اچھا کیا تمہیں یہ چھوٹا والا رعی یہ بھی ساتھ ہوتا ہے اچھا جی اور یہ ایک ہینڈ کریم ہے باڈی شاپ کی یہ بیسٹ ہے آپ کو جب بھی ڈرائن ہے سوری ہوتی ہے آپ فورا لگائیں فورا آپ کو وہ سوت کرتے ہیں بہت بہت مزے کی ہے کھا کے بھی دیکھئی ہے میں نے میرا یہ کاؤنٹر ہے میں مزاگ کر رہی ہوں میں نے کہا کہ ان کو مزے کی بولی کھا کے آپ کو میں ایک بات بتاؤں مزے کی میں بچپن میں نیویا کریم کھاتی تھی اے 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 میری ماں نے بیٹھ کے پیچھے چھپ کے نا ان کی کی بڑی نیویا بلو کھر کی اس کا دھگان کھول کے بڑی آرام سے میں کھاتی رہتی تھی مجھے اے 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 کیا میری ماں نے دیکھ لیا چماتے پڑی میرے موہ پہ اب پتچالے کے پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے اب کہیں کہ نیویا کھانے سے تو گوری ہوئی ہے لوگ کھانا نہ شکر دیں ہاں نہیں چوچی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے بہت اللہ کا شکر ہے عادت ہے کہ جب میں فری ہوتی ہوں تو میں کچھ اللہ کا نام اللہ کا ذکر وہ میں تسبیح پڑتی رہتی ہوں اچھا جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میرے پھرولا پھرا لیکیا اندر کچھ اور بھی چیز ہے میرے یہ جو دیکھو سیلپی سٹیک بھی ہے اور یہ سٹینڈ بھی ہے کیونکہ میں بلان بناتی ہوں آج کل تو ٹرائبلنگ کے لیے یہ جو ہے یہ بیسٹ ہے انہوں نے تو دیکھا جو میں ائرپورٹ پہ کر رہی تھی تو ہم نے اس پہ باتیں باتیں بھی کی یہ تو بہت اچھا ہے ہاں یہ مزیک ہے تلکی سٹیک بھی ہے اور وہ بھی ہے ہاں ہاں یہ اور سٹینڈ بھی ہے سٹینڈ بھی ہے سٹینڈ بھی ہے بڑے مزیکی چیزیں بانیا سٹینڈ اور اس کے آرام سے آپ واہ اور بتائیں کیا چاہیے آپ کو اچھا یہ لائٹ بھی ہے نا ساتھ میں اچھا یہ بات اس طرح کی پنک لائٹ میرے پاس بھی ہے جو فون کے ساتھ آپ جبکا لیتے ہیں اچھا میرے پاس پنک تھی لیکن وہ خراب ہو گئی ہے یہ فون کے ساتھ کیسے لگتی ہے ویسے یہ لگاتی ہے لگ جاتی ہے نا دیکھو دیکھاؤ ذرا ایک سیکنڈ اس کا یہ نکلا ہے بیک کے اندر سے نا یہ اس کے ساتھ لگتا ہے بس یہ کلپ بن جاتا ہے کلپ بن جاتا ہے کلپ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ لگتا ہے اس طرح آپ کریں گے نا تو لائٹ آپ کے موپے آئیے یہ بڑی جبردست چیز ہے مینی رنگ لائٹ آئی ہے اور یہ پرفیوم چھٹکا سا یہ بھی ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے بے شک آپ گھر سے جتنا مرضی پرفیوم میں نہا کے نکلو ضرورت ہے اس کی اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگی اچھا یہ میری آئی برو پینسل ہے لپسک میری اس میں ہوگی اگر میں ویسے ہی کہیں نکلی ہوں اور ٹائم نہیں تھا میرے پاس گھر سے تیار ہونے کے جلدی سے آئی بروز فلکی اور بس لپٹک لگائی فارم ساتھ یہ میک اپ ہو گیا تھا یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی بارجرس میرا فیورٹ اور یہ ہی لگائی ہے اور یہ میری نیٹ کی دیوائس ہے میری 24 گھنٹے ساتھ ہوتی ہے اور یہ اگر میں یہ انتہائی انتہائی ضروری ہے یہ کیونکہ میں بہت بولنا اس میں کچھ غلط نہیں میں بہت بیمار رہنا شروع ہو گئی تھی بہت 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 بہ ہاں میں بہت بیمار رہی ہوں۔ وہ شوٹ پہ تھی اس واش روم میں پانچ عورتیں جا رہی تھی۔ کس کو کیا بیماری تھی اور لگتی۔ ہاں اچھا آپ کو بتاہاں ہم لوگ بیس پہ مزاق لیکن جو ڈبلیو سی کی ہائیجین ہے نا وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ آدھے زیادہ آپ کو وائرل ڈیزیزز جو ہاں سے۔ تو پلیز یا پھر اپنے کو پر کنٹرول رکھیں یا پھر آپ ایک چھوٹی ڈیٹول جو ہے وہ رکھا کریں کہ جب بھی ٹویلٹ سیٹ کے اوپر بہتے ہیں اس سے پہلے ڈیٹول سے اس کو ڈیسنفیکٹ کریں جو وہ سوک جائے اس کے بعد زیادہ ایزی بتاتی ہوں میں نے شوٹ کیلئے یا ٹیشو پہ پر رکھ لیں اس کے اوپر آئیشہ عمر نے بھی رکھا وہ ہوتا ہے میرے پاس بھی ایک وہ ہے سپری والا ایک وہ ڈیسنفیکٹر جو ہوتا ہے جی وہ آپ سیٹ پہ کر لیں لیکن پتہ یہ والی چیزیں بھی آپ کو 50 to 60% آپ کو وہ کرتی ہے پروٹیکٹ لیکن جتنا بھی ہم بچ سکتے ہیں اتنا ہی بچ جائیں گے خواتین کے لیے اس کے لیے تھوڑا فٹنس کا ضروری ہے ہم لوگ کیونکہ میں ائرلائن میں تھی تو اب کہنا نہیں چاہیے کہ آپ seat use ہی نہ کریں بچ رہے ہیں چائے پہ پہ کھارے اچھا ایک اچھا اچھا میں سب ٹرم بتا رہی ہوں سکوٹ سکوٹنگ ہوتی ہے نا سکوٹ سکوٹ پوزیشن سب سے بیس ہے میں آپ کو بریک میں بتاؤں گی زیادہ تر پاکستان کی ایسی کرتے ہیں ہم جیسے لوگ کیا کریں اپنے ٹولکس میں نشان پڑے ہوتے ہیں ہم جیسے کیا کرتے ہیں لیکن پرس کھل گئے واپس آپ پرس کے پرس ہو ہیں ہاں اچھا سب گندہ کام اس کے لیے ہوتا ہے ایک سف ترم یز کہہ رہی ہوں اب یہ زیادہ سمبولک ترم ہے ایم ایڈ دے بیس اف دے فائر بس اچھا جی کیونکہ مجھے سائنس ہے تو یہ میرا نیزل سپری سائنسی یہ بہت سب سے بہت ساتھ ہوتا ہے میری سائی ٹیبل پہ میری گاڑی میں میری بیگ میں ہر جگہ ہوتا ہے اگر کہیں مجھے نظر نہیں آئے گا اور میری ہیچوئنگم بھی بہت ضروری ہیں اس کے بغیر بھی گزاران نہیں ہے تو ہاں تمہارا موہر وقت چلتا رہتا ہے اور کیونکہ آج کل وائرل کا بھی بڑا ایشو ہوا تھا لیکن انٹی الرجی کیونکہ مجھے الرجی کے پروبلمز ہیں تو میرے پاس یہ انٹی الرجی بھی ہر وقت ہوتی ہے اور یہ بھی ہر وقت ہوتی ہے یہ کوڑن فلو ایرنیک ہے بہت اچھی ہوتی ہے اچھے یہ ملا بے گ میرا ختم ہو گیا اچھے یہ ملا بے گ میرا ختم ہو گیا اچھے یہ بے گ کی بگ اور بے گ آگیا ہے نہیں کچھ خاص نہیں ہے اب یہ گھر کی چابی ہے سب کچھ نکال کے رکھ دو آج یہ چوٹا سا ایک کلپ ہے والوں کا ایک اور لپسٹک نکل آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا کل پاس کب پاسے ہیں تھوڑے سے یہ کیا ہے اور یہ ایپود ہیں یہ تو چوری کر لیا ایسے تو تم نے باہر لٹکا گے رکھ کے لئے ہاں بیسے یہ مجھے در تو رہتا ہے لیکن لیکن دیکھیں اس کا کور تو نکالنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ چینڈ ہوا اور اندر سے سب اگر خالی آپ وہ نکالیں گے تو وہ یوز اس آپ کے لئے انتر انلیس آپ کے لئے انلیس آپ کے لئے اندر سے اندر والے اے پاؤز نکالیں گے تو وہ ایپون ایک اور چیز یہ بھی میرے بیگ میں ہر وقت ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کس کے لئے ہے آپ کی باری ہے ہاں ہاں بھئی یہ یہ کیا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ ویزلین ہر جگہ جاتی ہے اس کا جو زیور کا لوکر ہے وہ کھولو کی تو اس میں سے ویزلین میرے گھر میں ہر کمرے میں ویزلین ہوتی ہے اور میرے بیگ میں ہر وقت ویزلین ہوتی ہے میں ہر وقت ویزلین ہوتی ہے کیا ہو جا کیونکہ میری پر آئے سکین ہے اچھا درائے سکین ہے مجھے تو فیس پہ یہ بلکل سوٹ نہیں کی مجھے تو بہت سوٹ کرتی ہے مجھے تو بہت سکین چھلنا شروع ہوگی تھی میری درائے ہیں درائے ہیں جن دنوں میں تھی تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا یہ میں نے ایک دفعہ یوز کیا دو دفعہ یوز کیا تیسری دفعہ پر میری سکین نہیں اور جیدہ اچھا نہیں نکلنا شروع ہوگی میں تو ویزلین کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی چاہے مجھے لپس کے لیے چاہی ہو میرے ہانس درائے ہیں میری سکین ڈرائے ہیں تو میں ویزی نیوز کرتی ہوں اور اچھا اس کے بعد پاندال جو آپ پوچھ رہی تھی کبھی دوسروں کو پایدہ ہوا ہے میرے باگ سے کانٹن سے پاندال میں لوگوں کو بہت سیٹ پہ اکسر ہوتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے مجھے بھی اکسر ضرورت پرتی اور لوگوں کو بھی تو میں پاندال بہت رہی ہے اور میں سب کو ایرینک دے رہی ہوں میرا وہ کنٹینر جو میں کیری کرتی ہوں وہ ٹوڑ گیا ہے تو اس پر تھوڑا سا بڑا کنٹینر ہے نمک کیوں کہ میں تھوڑا تیز نمک کھاتی ہوں کھانے میں اور وہی والی بات کہ یہ کتنی لکی ہے میتھا بکھاتی ہے تیز نمک بکھاتی ہے موٹی نہیں ہوتی ماشا اللہ تمہاری باتیں سن رہی ہوں چانٹ مسالہ چکنک ٹوڑ سایس ماشا ٹوڑ ماشا چکن ہمارے پر ملتے ہیں جب میں ایسا ہوتے ہیں لندن سے یا امریکہ سے طباسکو کے طرح سائز باٹل میں چھوٹی دیکھتے ہیں تو وہ میں دس پندرہ مانگ باالیتی ہوں وہ چھوٹا رکھتے ہیں لیکن وہ ختم ہوئے میں تو آج میں میں پھر یہ باالا رکھتا لیکن اگر باگ میں چیزیں پوری ہا رہی ہیں تو بیسٹ ہے اس سے ویٹ ان چیزیں جتی بلکی ہوں گے تو تاں ویٹ بڑھے گا بٹباسکو اور سالٹ میرے لئے مست ہے اس کے بعد میرا شیشا یہ کتنا مزے گا ہے شیشا میرے لئے مست ہے اچھا پیارا کلر ہے کیونکہ مجھے نا موبائل میں سیلفی مجھے لینی نہیں آتی موبائل میں شکل اچھی بھی جب آپ سیلفی کیمرا آن کرتے ہیں تو وہ اچھی شکل بھی عجیب سی لگنے لگتے ہیں تو یہ شیشا میرے لئے مست ہے کیا بات ہے میک اپ میں اگر بھاگنا پڑ جائے اگر بھاگنا پڑ جائے تو میرے پاس شیشا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو پکا ہو گیا بھاگنا پڑ جائے 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 ہوا اب ڈاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ مسٹ ہے یہ آپ کی عزت بچا لیتے ہیں عزت بچا لیتے ہیں سیریوس لی آئی سوئے بنا تو اکثر لوگ جو ہے نا دیکھے کہتے ہیں پیشلی کبھی کبھی سوجی وی آنکھوں کو بھی یہ ہے آنکھوں کی ریچے ہلکے ہو مجھے ڈاک سرکلز کا پرابلم ہے کیونکہ میں رات کو لیت سوٹی ہوں کبھی نین نہیں آرہی آرہی ہے نہیں آرہی تو میں ڈاک سرکلز پر جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماسک جو کہ میں نے اب تک نہیں چھوڑا ہے اور موسی honestly speaking یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ وائرس سے بجھ رہیں گے یہ اس کے کہ شکل چھپا لیں آپ آرہی سے شاپنگ لی جاؤ تو ماسک پہنگو میں کبھی پبلک پلیس میں in fact کوویڈ نے کوویڈ کے بعد کوویڈ سے پہلے تو نہیں پہنتے تھے نا ہم یہ ماسکتنا لیکن یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو گیا میں تو کبھی بھی شاپنگ باقی چیزیں جو ہے وہ بریک کے بعد آکے بتائیں گے ہمارے بیگ میں کیا ہے یہ آج آپ کو پتہ چلی گیا ہاں جی welcome back good morning پاکستان ان سب کے بیگ جھانکنے کے بعد ہم میرے بیگ کو جھانک لیجئے آپ تو میں دکھاتی ہوں میرے میرے جو بیگ اس پر سب سے important چیز یہ lens کی kit کیونکہ lens تو بلکل شو کرتے کرتے بیچ میں بھی ٹوٹ جاتے بیچ میں ٹوٹ جاتے کبھی کبھار ایسا وہ جاتی ہیں انفیکشن اور یہ ایک یہ lens کا پانی ہے نا یہ دنیا میں بیسٹ ہے یہ مجھے سوٹ کرتا ہے یہ بہت اس سے خراب نہیں ہوتی یہ بہت اچھا ہے یہ تو ایک یہ میری ضرورت ہے یہ تو لازمی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ یہ رکھ کے بھول جائیں تو lens ہی نہیں ہوں گے میں لگاؤں گی کیسے شوکر پھر تم لوگ سب پرفیوم دکھا رہے تھے نا میرے پرفیوم کی یہ مزے کی kit ہے یہ چھوٹا جو پھرم پھر لگا کے آتی ہوں نا یہ اس کا چھوٹا والا سائز ہے یہ اب یہ ختم ہوگا یہ ختم ہوگا آپ اس کو اس کی ختم ہوگا اس کے چھوٹے تین ملتے ہیں کبھی جو میں پھرم بیسکلی ہیں تو یہ کافی ارسا چلے گا یہاں صبح اب کیا ہوتا ہے بوتیک کے کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ نے آپ تو اپنی کپڑوں میں پھرم لگا لیا أنا آپ سے گلے مل رہی ہوں آرے بوتیک والی بدمو چشمیں مجھے بھی رکھنے پڑتے ہیں یہ میری نظر کا چشمہ ہے بھائی اس کے بغیر تو میری زندگی جو ہے وہ عجیر ہے مجھے جاسس بہت پسند آئے ہیں پہلے مجھے کیا ہوا ہے پہلے میں چشمیں نا ایسی پھیک میری میکپ آٹس بھی ایسی کر کے پھیک دیتی تھی چشمیں اس کے بعد جب آپ دیکھیں تو آپ کو بغیر چشموں کے لینس لگا کے زیادہ بہتر نظر آئے چشمیں لگا تو اتنا برا نظر آئے تو پر سب کہتے تھے یا تمہارے کیوں ہوتے سکرچ پڑے ہوتے ہیں اسی لئے پڑے ہوتے ہیں پھر میں نے کہا اتنا ہی بڑا بیگ نوں گی جس میں جیسے یاسر کہتے ہیں اس میں تو بلاج بھی آجائے اتنا بڑا بیگ ہے میرے پاس ایک دن بلاج آ رہا ہے اس آدھ ہاں واقعی بہت بڑا ہے یہ ماشاءاللہ بہی نائس اور کیا ہے آئیے دکھو یہ کتا ہے مجھے الگ سے سیشا ہے یہ کیوت ہے میرے پاس یہ پیچھے سیشا ہے اور آگے بڑا ہے بہی نائس یہ دونوں چیزیں حالانکہ بہت بڑا ہے اس میں میں الگ الگ ساری چیزیں رکھ سکتی ہوں کنگی بھی رکھ سکتی ہوں مجھے پھر بھی ہاں لیکن بیٹر سولوشن ہے نا کیونکہ ویٹ بھی تو پھر مانج کرنا ہے یہ رہ جاتا ہے یہ رسیدوں کا حال ہوتا ہے یہ رسید تو کب کی ہے یہ کڑائی والے کو دیتی ہو کیوں ابھی روی نہیں ہے کڑائی والے نے رسید دیٹھی چیargent کیا ہے چیز je کل ایک کل ایک کچا ہے اس پہ آپ کل ایک کل ایک نہیں کر سکتی نہیں میں سے کھ جوڑ کے دress 하겠습니다 پہلے اس کو بیٹ گیا پہلے حلی کرو پہلے حلی کرو والے حلی کریں یہ ساری چیزیں تعالی ہوتی ہے ضروری ہم نکلتیں پانی کی بوٹل بھی ہوگی ہے کبھی کبhas رکھ لیٹی ہوں چکتا آپ جیسے تم لوگ کے پاس بھی سکتیات uh میرے پاس ضروری چیز ہے میری آنکھوں کے drops یہ بڑے اچھے drops ہیں اس کا نام ہے وسمد ہے اس کو کیسے پرنانس کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تو کیا یہ پرسکرپشن ہے یا پھر یہ میری کیونکہ بہت زیادہ ڈرائی آنکھیں ہوتی ہے اکثر پاکستان میں لبرکینٹ ہے یہ بہت اچھا ہے سسٹینڈ وہ آنکھوں کو ڈرائی کرتا ہو سسٹینڈ نہیں اچھا ہے میں بتایوں یہی سسٹینڈ نہیں ڈال سکتی وہ دندلہ کر دیتا ہے یہ دال سکتی ٹھیک ہے میں تو لینس پہنتی نہیں ہوں میرے پہنتی ہی میں نے پہنے چھوڑ دے میرے پتہ مجھے 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 ساتھ کیا ہوا کہ ڈاکٹر کو دکھایا ہے میں نے کہا مجھے دندلہ نظر آتا ہے میری نظر کی دور کی نظر بہت بھی ہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کالا موتی ہے وہ تر رہا میں ڈرگی میں گا ہے کہ یہ پورا آ گیا تو ہم نہیں دیکھ سکتی ہاں آپریشن کرا ہے میں کہا اچھا خیر میں گئی ہاں ہاں کراچی میں انہوں نے کر کے ایک آنکھ بند کر دیتا ہے دوسرے دن کھولے میں کہا اس کے ایک ہفتے بعد دوسری آنکھ میں کر دیا وہ بھی اب میں نظر کا چشمہ لگا ہوں تو دھلا نظر آئے ایسے دیکھوں تو ساپ نظر آئے میں نے کہا یہ کیا چکر ہے وہ میرے چشمہ ہوتار گیا اس کی وجہ سے جو لینز بڑا تھا تو وہ چشمہ ہی اتر گئی آپ دیکھ لیے میں لینز ہمیشہ میں چشمہ لگاتے ہیں ہاں 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 مجھے یہاں ہاں اب دیکھیں یہ سب کو کوئی نا کوئی پروبلم ہے کسی کو پیٹ کا کسی کو کچھ مجھے آنکھوں کی پروبلم ہے میرے کیا ہوتا ہے اب یہ میرے پاس ایک بڑا اچھی ایک آنکھوں کی چیز ہے آپ کی ایک سکن عجیب سی ہو جاتی مجھے اللہجی ایک سوالنگ سی ہو جاتی ہے اس جگہ پہ آئی لید پہ تین دن لگاو کیا نام ہے اس کا ہائیڈروکورٹیزون آپ کو پتہ یہ لیش سے ہمیں ہوتی ہے آئی لید والی ہوتی ہے لیش سے ہوتی ہے جو سنسٹیو بھی پانی نکلتا ہے وہ گلو سے اللہجی گلو سے ہوتی ہے یہ رکھا ہے میں نے تین چار دن لگاو اس سے زیادہ نہ لگا تو آنکھوں میں جو بھی اوپر اللہجی ہے وہ گئی یہ میں نے رکھا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھو یہ تو تمہیں نے دی تھی نا واپس نہیں تمہیں مجھے جی جی میں نے دے دی ہے چوری کر سوڑی مچا رہی ہے ایک منٹ یہ رہی ہاں یہ مجھے کسی نے دی یہ بڑی اچھی ہے یہ بڑی اچھی ہے یہ بڑی اچھی ہے یہ بڑی اچھے یہ بڑی اچھے ہیں یہ بڑی اچھے ہیں یہ جیل ہے لیکن وہ جا کے بڑی اچھے ہیں تو اس سے آپ کی دوئی دوئی آنکھیں یہ بڑی اچھے ہیں یہ درائنس کے لئے ہے دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے مجھے آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور مجھے کوئی پروblem نہیں ہو والیٹ بھی تو دکھائیں چھوڑے نہ مجھے شرم آتی ہے نہیں نہیں والیٹ میں کوئی پیسے نہیں ہے والیٹ میں چیزیں نکلیں گے اچھا والیٹ ہے صحیح ہے اس کا کام وہ بھی اتر گیا نہیں اچھا سکا دی ہے وہ بھی اتر گیا وہ بتا دی ہے اچھا اور کیا ہے ہمارے پاس تے بھی ماسک کھانے والے دوائیں دے رکھیں یہ ماسک اس لئے ہے کہ چھپاں چھپائیں اس لئے ہی کہ میں آرام سے سکون سے بزار گئی ہوں سبزی لے رہی ہوں یہ بھی سبزی لے رہی ہوں لوگ پہچان جاتے ہیں پھر بھی پہچان جاتے ہیں نہیں نہیں پہچانتے جوڑا بندہ ہوتا ہے اچھا مجھے ساتھ ایک پرابلم ہے میں مسک لگا کے بکل لے مجھے بڑا مزا آتا ہے کہ میں فریلی گھوم سکتی ہو یہ نہیں کہ مجھے کوئی شوق اچھا میرے تو تھوڑا سا فینسی ٹائپ بھی ہے یہ میں نے ایران سے لیا جوڑا ہے یہ بیٹس جوڑا ہے اور ہمارے پاس بھی سنگلاس سنگلاس اور یہ سنگلاس بیٹس ٹائپ 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 سنگلاسز جو ہے یہ آپ کے جیسے ہوتا ہے نا اکسر آپ کو رستے میں فانس مل جاتے ہیں وہ تصویر کی رماند کرتے ہیں آپ نے میک اپنے کیا ہوتا آپ نے چشما لگا ہوتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ بچاروں کو چشمے میں کہیں ان کو کسی کو شو مارنی ہے تو پچھانا ہی گائی نہیں کوئی تو میں سنگلاسز لگا لے یہ ہوتی ہے وجہ سنگلاسز کی مارک بکاوز کہ میں شوق ہے کہ کبھی آپ کا میک اپنے کی میک اپنے کی اسی فان نے کہا تصیر کی چھوالے میں بھلے کہوں میرا حولیا گندہ نہیں یہاں بہت اچھی لگنے میں نے کہا اچھا سنگلاسز لگاتی ہوں اور اس کے بعد تر کر تصیر کی چھوالے کیوں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ عزت بچانے کے لیے بیس سنگلاسز ہے بھائی ہو گیا ہمارا کام ہی اچھا میرے سب جو میں بتا رہی تھی کہ اچھا مسک لگایا نا تو بجھے آواز کیونکہ میری آواز بڑی different ہے فون پہ کہتے سر کون بول رہے ہیں میں کہا بھائی سر نہیں ہوں میں نہیں بھائری آواز بھائری آواز مطلب یہ کہ ایسی آواز خواتین لڑکیوں کی کام ہوتی ہے یہاں پہ بیس کام نہیں ہوتا وہ ٹربل زیادہ ہوتا ہے خواتین میں میرے میں بیس زیادہ ہے تو وہ جہاں میں پوچھ جاتے ہیں تو اب مجھے آواز کبھی پوچھتے ہیں جب میں کپڑے کا یا کچھ سوٹ لے رہی ہوں لمبی بات کر رہی ہو ہمیں بتاؤ یہ کتنے گئے ایتنے گئے اچھا یہ اپنے ساتھا تیر نہیں کر سک رہی ہوتی نا آواز کو اچھا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو آنکھوں سے پہچانا پر گلاسے کے ساتھ آپ نے مسک گیا ہوا چادر لی رہی ہے اور دار گلاسے سے آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی آپ جاں کھا رہے ہیں آپس دفعہ ٹوکر بھی آپس کی بات ہے مسک کے ساتھ میری آنکھوں سے تو لوگوں نے دو چار لوگوں نے پہچانا ہی ہیں لیکن میری آواز سے لوگ پہچان لیتے ہیں یہ کہ موٹی جڑا یونیک آواز ہے وہ تو لازمی ہے اس نے آواز بدل لیا کرنا ہے کبھی ایسا ہوا ہے جیسے اکثر نا وہ فلموں میں اور ڈرامو میں نہیں دکھاتے آپ جا رہے ہیں کہ چلتے بائک پہ آئے پرس لے کے بھاگے وہ فلموں کا ڈرامو کا سین میرے ساتھ ہوا تھا کیا کب یہ گلاس ٹاور نہیں ہے میں چادرے لے کے نا نکلی تھی تو پرس میں نے لٹکایا ہوا تھا تو میں باہر آئی تو گاڑیاں یوں جا رہی تھی موٹر سائکل والا یوں آیا اور میرے اس میں ہاں ڈالا پرس کے شراب میں کھینچ دیا ہوگا اور کھیچا تو میں گر پڑی نیچے اور کھسٹی گئی آہ آہ پیر سارو چھل گئے ڈائمن کی رنگ نیچے گئی ڈائمن کی رنگ نیچے گئی ڈائمن کی رنگ پہنی ہوئی تھی اور وہ لے کے چلا گیا اس میں ہر چیز میری تھی اور اس میں میری دوائیاں اور یہ سب کچھ شناکتی کار بھی سب چلا گیا آہ پھر میں آئی سارے بلڈ نکل رہا تھا پھر میں آہ میں نے کہا میری ڈائمن میری بیٹی ماشی وہ بھاگے گئی وہاں پر اس جگہ اور وہ رات ہی اس نے ڈھون لیا وہ ڈائمن نکل آیا آہ آہ اترا میں نے سونا جس کو ڈائمن سوٹ کرتا اسے کھوتا بھی نہیں ہے مجھے جس کو ڈائمن سوٹ کرتا اور اس نے لائے کے مجھے دیا ممہ ہی آپ کا ڈائمن آہ 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 مرے ساتھ کیا ہوا تھا یہ یہ ملو ایک تاریک روڈ پہ یا پتہ نہیں کہیں میری گاڑی خراب ہوگی اور گاڑی میں چلا رہی تھی جی تو آپ میری گاڑی خراب نہیں نہیں ڈائمن چلا رہی تا سوال گاڑی میں ان وقت پہ خراب ہوگئے مجھے جو ہے جو ہے جانا تھا کہیں ضروری تو میں نے کیا کیا گاڑی ڈائمن کو پکڑا ہے کہ تم اس کو سہی وئی کروا مجھے تو گھر پہنچنا ہے تو میں نے ٹیکسی تھی اس وقت جو مجھے نظر آئی نا وہ پیلی ٹیکسی نہیں ہوتا اس کے شیشے وغیرہ جہاں اینسی 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 اس میں پنکھا لگاو تھا بڑی سی لائٹ بھی ہوتی ہے اور ڈندہ سا وہ شیشہ گھلتا بھی چل چڑتا بھی نہیں مجھے وہ کالی پھلی ٹیکسی نظر آئی میں اس میں بیٹھ دی اچھا اب میں اس میں بیٹھ ٹو گئی اور میں بیٹھ گئی یوں کر کے اور شیشہ کھلا گا تھا گرمی لگ رہی تھی ظاہرہ اتنی اور پرس ہے نا میں نے وہ اپنا نا یوں کر کے گودھ میں رکھا ہوا تھا چھیک ہے اب وہ کیا آتا ہے وہ اللہ والی چارنگی پر ایک بریج آتا ہے چھیک ہے ایک آپ اوپر چڑ جاؤ بریج کے اور ایک روڈ جا رہی دو تو کیا ہوا پتھ جی مجھے کیا ہوا میں پیٹرول پم سے بیٹھی ہوں ٹیکسی میں میں نے کہا یار عجیب لگ رہا ہے بہت شور آ رہا ہے یہ وہ چلو گرمی برداشت کر لوں ہی شیشہ چڑھا لوں اب میں نے بڑی مشکلوں سے اس کا شیشہ چڑھایا لیکن شیشہ ساف تھا تو لگ نہیں رہا تھا کہ شیشہ چڑھا وایا ایک بائک والا آیا میرے قریب ایسے کر کے قریب گزرا اور اس نے زور سے مو اور ہاتھ گسانی کی کوشش کی اندر کہ وہ میرے پرس پہ جپٹا مارے پرس نگر آ گیا ایسی زور کے تکر آ گیا اس کا ارادہ یہ تھا وہ اندر گزرا سوشہ لائے گا اس کا ارادہ یہ تھا کہ میری گاڑی پلچ پہ چڑھ جائے گی وہ میرا پرس چوری کرے گا اور وہ اگرنی چاہے جائے گا اور اس کی ایسی کچھی ہوئی ہے تکرایا کر جب آپ ہوسٹنگ کرے گا چاہیے گاڑی پلچ پہ چاہیے گا اسو کو تو میرا پندہ میں نے اپنا پرس کیوں دبوچا میں نے کہا اور اس میں پیسے بھی تھی اسی لئے میں نکل گئی تھی بہی کہ میں گا کہا کھڑی رہوں پچ گئیاں لگی ہیں اس لبز مجھے اتنے مزے کے لگتے ہیں جابتا اس کے اوپر جابتا مارا اور پھر دبوچا دبوچا I love it اور یہ جب آپ ہوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے ورڈز آپ آٹومیٹکلی اردو کے نکلتے ہیں جنرل اس میں نہیں آپ کے نکلیں نہیں نہیں نکلتے ہیں جنرلی بولتے ہیں تو ہی تو نکلتے ہیں دیکھو ہی روز میں لفاظیاں کیسی کر رہوں تشیف رکھئے بلکہ میرے لیے تو میرے گھر والے اور میرے فرنڈز مجھے یہ کہتے ہیں اتنی سلیس اردو کے ورڈز کان سے اچانک وہ سکرپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے ہوسٹنگ میں سکرپس نے بہت ہلپ کیا ہے کیونکہ زائرہ اٹھنگ کرتی بھی آئی ہوں تو کبھی کبھار بہت سارے گیسٹ ہوتے ہیں ان کو ورڈ نہیں مل رہا تھا اور میں ترپ کر کے ورڈز ہوتے ہیں بہت فائدہ ہے آپ کا سکرپس سے بہت فائدہ ہے آپ سب کے ہم نے پرس میں تاکھا چاکی کیا ایک چیز ہے کیا رہ گے دیکھیں ام اپ پیٹ لور یا میرا پیٹس ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یہ دکھا پوری چیز تو دکھاؤ یہ چیز بنی لیا یہ یہ چیز ہے یہ دیکھ لے یہ مزے کی ہے یہ اور اس کے اندر یہ آپ نے بیگ یوں لیا اگر آپ کی دوگی نے کئی رستے میں کوئی کاروائی کر دی ہے جو آپ شرمندہ ہو رہے ہیں آپ نے شرمندہ نہ ہو یہ چیز لے لیں تھیلی لیں تھیلی لیں یہ تو بچوں کی ماں بھی لے سکتی ہیں ہاں صحیح بات کیونکہ وہ جو گندہ ڈائپر وہ پھیک کر آتے ہیں اس کے بیچ میں بان کے پھر پھینکے ہاں بلکل اور باقی یہ یہ کہاں سے لیا تم نے یار یہ آن لائن آپ کو ڈاگ ایکسیسریز میں منگانا پڑتا ہے کیونکہ ڈاگ پیٹس کا شوق ہے تو یہ بڑا ایزی ہوتا ہے بجائز اور یہ مست ہے اگر آپ نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی میجرز آپ کو لینا ضروری ہیں ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈاگ کو جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم کمرشل ڈاپ رہے ہیں تینکیو جو مارنگ پاکستان ویلکم ویلکم باک گوڈ مارنگ پاکستان آج آپ کی ملاقات میں کرواری ہوں ایم کولرک لے کر آئی ہیں ڈاکٹر رون میراہیل اور آپ کے لئے سپریز ہے بڑی زبردست چیز ہے ایم کولرک کی برانڈ تو آپ ویسے ہی دیکھتے ہیں لیکن آج ایک نئی چیز ہے سلام علیک بلکل چیک آپ کیسے الحمدل اللہ جی تو ایم کولرک کی بہت ساری چیزیں ہم نے اکثر لوگوں کو بتائی بھی ہیں ہم کے پاس ہر چیز مؤثر ہے ساری چیزیں جو استعمال کی ہیں مگر جو میری نظر جس پہ ٹکی ہے وہ ہے ہلڈی آٹا یہ پروڈکٹ جو ہے جو ہلڈی آٹا کی آٹے کی پروڈکٹ ہے یہ کیا ہے کیا مکسر ہے اچھا لو آٹا تو آٹا ہی ہوتا ہے اور زیادہ سی بات ہے ہر گھر میں روٹی کھائی جاتی ہے لیکن بہت ساری ایشوز آتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ آٹا نہیں کھانا ہے وزن بڑھ رہا ہے کوئی کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے آٹے کے ساتھ بہت سارے ایشوز آرہ ہوتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی اچھا یہ جو ہلڈی آٹا ہے اس کی خاص بات ہے اس میں گندوم نہیں ہے ہاں؟ بڑھ روٹی جو ہے ایسے ہی خام خام میں پھولنے لگتی ہے آپ کو بدھزمی ہو جاتی ہے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے ہاں؟ ہر طرح کی کمزوری کو جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ آٹا ڈیزائن کیا گیا ہے اچھا اس کو جسٹ آپ نے جیسے عام روٹی کھاتے ہیں اسی طرح سے پکے گا دن میں آپ دو کھا رہے ہیں چار کھانے یہ آپ کے اوپر ہے لیکن آپ نے اس آٹے کی روٹی کھانی ہے اچھا اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے جس طرح سے آپ بنا رہے ہوتے ہیں بڑھ صرف ایک بات کا خیال جو میں بیماریاں بتا رہی ہوں ان سب کو یہ کیور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے علاج نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ دوائیں چھوڑ دیں لیکن یہ جب آپ استعمال کریں گے خاص کر وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے یا بعد میں کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں جو ڈائیٹ کر رہے ہیں جن کے ویٹ کا ایشو ہے جو بہت پریشان ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے کہ کیا کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں کیا استعمال کریں ان کے لئے یہ بیسٹ ایک توفہ ہے ایم کالری کی طرف سے کہ وہ ضرور استعمال کریں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کی دوائیں بہت کم ہو گئی ہیں جو اس کے ساتھ جڑے بے ایشوز ہیں وہ بہت حد تک کنٹرول ہو گئے تو اس کو آپ نے ایزیلی استعمال کرنا ہے اس کو بنانے کا طریقہ سیمپل وہی ہے کہ روٹی آپ جس طرح بناتے ہیں آپ نے آٹا گھولنا اس کو جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو گھولنا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اچھا سب سے بڑن تو یہ نا کہ ٹیسٹ آپ کی اس لئے کہ لوگوں کے پتہ نہیں آپ گندوم نہیں ہیں تو ذائقہ کیسے ہوگا تو وہی والی بات ہے کہ آپ کو آزمانہ پڑے گا اور ایک دفعہ آپ جب ٹرائے کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ٹیسٹ بہت مزے کا ہے کہ اگر آپ سمپل دھائی کے ساتھ یا چٹنے کے ساتھ بھی کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اچھا کوئی خاص ایج گروپ ہے جس سے یہ کھانا شروع کر سکتے ہیں یا کسی کے لئے اس کو کسی بھی ایج میں جس ایج میں بچہ کھانا شروع کرتا ہے روٹی چھوانا شروع کرتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی خاص پرٹیکولر بیماری کے لئے دی جا رہی ہے یا کسی خاص جگہ دی جائے گی بہت سے لوگوں کو جیسے ویٹ ایلرڈیز ہوتی ہے وہ ویٹ نہیں کھا سکتے ان کے لئے بھی یہ بیسٹ ہے اچھا اب اس کے علاوہ جو ہے ایک کوئی کیپسول ہیں منام ان کا ملٹر پلس ملٹر پلس ملٹر پلس یہ کس لئے ہے یہ جو ہے جیسے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ملٹر پلس لکھاوا ہے ملٹر کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی ویٹ کو کم کرنے کے لئے ہوتا ہے ابسٹی کے لئے ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویٹ کے لئے بہت ساری میڈیسنز بھی ہوتی ہیں ڈائیٹ بھی ہوتی ہیں سپلیمنٹس بھی ہوتے ہیں یہ آل ان ون کر دیا ہے یہ ایک آپ کا ویٹ لاز کا کیپسول بھی ہے مطلب میڈیسن بھی ہے اس کے ساتھ ڈائیٹری سپلیمنٹ بھی ہے مطلب آپ کو جو ڈائیٹ کے ساتھ کمزوری ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو ایکسٹر سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں اس کو لیتے ہوئے آپ کو کوئی ایکسٹر چیز نہیں لینے پڑے گی جس آپ نے یہ ملٹر پلس کھانا ہے جس پر طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو تھوڑی سی ڈائیٹ آپ نے کنٹرول کرنی ہے جو آپ ریگولر وقت اپنا ایکسرسائز کر رہے ہیں ہلکی پھلکی واک کریں وہ آپ کریں گے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کا ویڈ جو ہے اس کو منیج کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بہت بردست بردست اچھا اب سیرمز کی جو یہ برپس الگلک سیرمز ہیں ان کے بارے میں بتا دیں سب سے پہلے میں بتاؤں گی وائٹامین سی اس لئے کہ سب کو ایک ہی ہوتا ہے کہ وائٹامین سی سرم بہت ضروری بھی ہے بہت ضروری ہے سکن آپ کی ٹائن ہو رہی ہے اچھا بہت سے لوگ شکایت کرتا ہے کہ وائٹامین سی سرم جب لگاتے تو سکن ڈرائی ہو جاتی ہے موسٹ بھی ہو جاتی ہے بہت اس کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اندر جو کمبینیشن ہے وائٹامین سی کے ساتھ وائٹامین ای اور ہائلرونک ایسید بھی موجود ہے جو کہ آپ کے سکن کو ڈرائی نہیں ہونے دیتا اور بس لگانا آپ نے ایوننگ میں ہے یا رات کو لگانا ہے ڈے ٹائم میں نہیں لگایا جاتا ہے باقی اس کو لگا کے کبھی آپ کو یہ شکایت لیں گے کہ میرا چہرہ خوشک ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ میرے کوئی اور ایکسٹر چیز لگانے اس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ینگ بچیاں بچے جو شکایت کرتے ہیں کہ ٹوٹون سکن ہو رہی ہے یا سکن کے اوپر ہلکے ہلکے سپورٹس آ رہے ہیں یا کوئی ہلکے پھل کے پرانے دانوں کے نشان رہ گئے ان تمام چیزوں کے لئے وائٹمین سی جو ہے بہت اچھا ہے اور اس کو آپ کمبینیشن میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو میک اپ سے پہلے لگا رہے ہیں نائٹ کریم کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ خاص کر وہ بچیاں جو ڈرتی ہیں کہ ہم لگائیں گے تو ہمارے سکن ڈرائے ہو جائے گی یا ریشیز ہو جائیں گے اس کے لئے کہ سنسیٹیو اس کے لئے تو وائٹمین سی اس کے لئے کہ اس میں اسکوربک آسد ہوتا ہے یہ وائٹمین سی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے عربیوتین ہے جو کی برائٹلنگ افیکٹ بھی دے رہا ہوتا ہے اچھا تو آپ ایزیلی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اکنی سیرم گرمی کا توفہ ہے اکنی اور سب تو ہو جاتی ہے پہلے تو سننے میں آتا تھا کہ جانگ ایج میں اکنی ہوتی ہے اب کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں جہاں ہرمونز امبالنس ہوئے جہاں سٹریس ہوا جہاں گرمی ہوئی جہاں آور میک اپ ہوا ہر جگہ ہوئی گرمی ہوئی پوری انرجی ہوئی کھانے سے کچھ کسی بھی چیز چھو گئی لگتی آپ کو اکنی ہو جاتی اور اس کے لئے بڑا پریشان ہوتے کہ وہ بہت برا لگ رہا ہوتے اچھا یہ جو ہے سرم کا اکنی ہوتا ہے اس کو فائدہ وقت کے ساتھ ہوگا بہت نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا تو اکنی یہ اکنی کو ڈرائے کرے گا اور اکنی کو ڈرائے کرنے کے ساتھ اس کا اسپورٹ بھی کلیر کرے گا اس کو ٹوائس اڈے لگانا ہے یانگ ایج میں مطلب سترہ تیرہ چودہ سال سے لے کے جب تک آپ کو اکنی ہو رہی ہے کبھی بھی ہو رہی ہے آپ نے اس کو لگا لینا ہے ٹوائس اڈے آپ لگائیں تو انشاءاللہ یہ کلیر کرتا چلا جائے گا اب آتا ہے انٹی ایجنگ سرم انٹی ایجنگ سرم ہوتا ہے کہ یہ اچھا ایجنگ کو کنٹرول کرے گا اچھا ایجنگ کوئی سی بھی ہو چاہے پری میچور ہو چاہے وقت کے ساتھ آ رہے ہو جو فائن لائنس آ جاتی ہیں آپ کے سکن لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے سب سے بڑھ کے آپ کے سکن کے اندر سے زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک ڈل سکن ہو جاتی ہے ایک فریشنس نہیں رہتی ہے تو جب آپ اس کو لگانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے سکن کو یہ جو ہے پلم کرتا ہے ریجیوونیٹ کرتا ہے اس کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور سکنزار سارے وائٹمیس موجود ہیں جو کہ سکن کی نئی زندگی کے لیے بہت ہی خاص ہوتے ہیں تو اس کو اپنے رات کو سوتے وقت لگانا ہے لازمی لگانا ہے اس کو آپ دے ٹائم میں بھی لگا سکتے ہیں جن کے سکن بہت زیادہ خراب ہے وہ اس کو دے ٹائم میں بھی لگا سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ آئے سیرم آئے سیرم کا یہ کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں ایک تو پہلے تھا دارک سرکلز ہوتے تھے لیکن اب دارک سرکلز کے ساتھ پوفی نیز بھی بہت کومن ہو گئی ہے تو یہ کیفین کے ساتھ بناوا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر ہم بتا رہے ہوتے ہیں ریمیڈیز میں شو میں کہ کافی استعمال کر لیں وائٹمینی استعمال کر لیں اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں آپ نے جسٹ اس کو لگانا ہے تو یہ آپ کا جو وارٹر ریٹنشن ہو رہی ہے سوائلنگ ہو رہی ہے آپ کی پفی نیسوری اس کو ختم کرے گا آپ کی کرو فیڈز کے لیے آپ کی دارک جو سرکلز ہیں ان کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے اس کو بھی ٹوائس اے ڈے لگانا ہے ہیر اسموڈنگ کے لیے اگر بال آپ واش کر رہے ہیں اب ہر وقت آپ جو بچیاں خاص کا باہر جانے والی ہر وقت تو آئرن بلو رائے نہیں کریں گی آپ نے جسٹ واش کرنا ہے اور یہ ہیر اسموڈنگ سرم لگانا ہے لیوان سرم ہے فیوڈ روپس لگائیں گے اس کے بات اپنے والوں کو ڈرائے کرنا ہے اور آپ کو کوئی اور ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے دے اور نائٹ کریم کے بارے دے اور نائٹ کریم جو ہے اچھے یہ ایک ایسا دونوں کا بنایا گیا ہے کمبینیشن کے یہ اپنے دے میں لگانا ہے دے کے دنر جو ہے وہی آر بیوٹین ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر کوجک ایسیڈ موجود ہے اور ایس پی ایس موجود ہے مطلب اگر آپ دے میں کی کریم لگا رہے ہیں کالری کی دے کریم تو آپ کو کوئی سن بلوک کوئی اور ایکسٹر چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایزی لی اس کو پورا دن لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے بلش لگا لیا ٹینٹ لگا لیا کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو سن سے پروٹیکٹ کرے گی اور آپ کے سکن کو ٹیننگ سے بچائے گی اور اسکن کو بھی ہلکہ ہلکہ برائٹ کرتی ہے جو نائٹ کریم ہے اس میں جو ہے اس کے خاص پاتھ ہے کہ اس میں سارے وائٹمینز موجود ہیں جیسے ا ہو گیا بی ہو گیا سی ہو گیا ہے ای ہے اور وائٹمین کے موجود ہیں وائٹمین کے اس سکن کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو فریش لک دینے کے لیے بہت زیادہ اس میں ہلونک کے ساتھ سارے وائٹمینز کی رینج موجود ہیں جو کہ رات کو سوتے بعد آپ میں لگانا ہے آپ کے سکن کو فریش کرے گا جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو خود شیشے میں دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ آپ کے چہرہ بلکل فریش ہو گیا ہے جو اس میں تھکن تھی جو مرجھایا لوک تھی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے اور گریجولی آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا پیگمنٹیشن پاودر کے بعد پیگمنٹیشن پاودر جو ہے جو پیگمنٹیشن آپ کو پتا ہے کہ بہت مشکل سے جاتی ہے بے تہاشر ٹریٹمنٹز ہوتے ہیں پروسیجرز ہوتے ہیں لیکن یہ وہ فارمولا ہے جو کہ نیچرل ہے اور اس کو جو ہے بلکل نیچرل فارم میں رکھا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو استعمال سے جو ہے آپ کے سکن پتلی نہیں ہوگی آپ کی پیگمنٹیشن بڑھے گی نہیں جائے گی وقت کے ساتھ گریجولی جائے گی رات و رات نہیں جائے گی لیکن جب آپ اس کو استعمال کرتے تو یہ آپ کے سکن کو بغیر نقصان پہنچائے ہوئے آپ کی پیگمنٹ کو لائٹ کرے گا آپ کی جیسے موسیلی لوگ شکایت کرتے کہ پیگمنٹیشن کرین استعمال کرتے ہوئے سکن تھن ہو گئی ہے یا سینسیٹی بیٹی ہو گئی ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا ڈیڈ سکن ریموو ہوتی جائے گی اور پیگمنٹ کو گریجولی لائٹ کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کو زیادہ گا آپ کے سکن ڈل ہو رہی یا ڈپ ہو رہی تو آپ یہ فومنگ کلنزر اس کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کو بیسٹ ریزلٹ دے گا صحیح ہیئر ری گروہ سیٹ ہیئر ری گروہ سیٹ یہ تین چیزوں کا ہمارا سیٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک کیپسل ہے جو کہ وائٹمین ہیئر وائٹمین کے نام سے یہ تقریباً آپ کو ریگولر بیس پر کھانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہفتے میں دو سے تین بار یہ ڈروپس لگانا ہے خاص کر ان چگہوں پہ جہاں پہ آپ کے بال کم ہو رہے ہیں مانگ چوڑی ہو رہی ہے وہاں پہ لگانا ہے اور یہ ٹانک جو ہے آپ نے ریگولر لگانا ہے 3 to 5 منز آپ نے یوز کرنا ہے جو شکایت کرتے ہیں کہ بال گرنا رک نہیں رہے یا نئے بال نکل نہیں رہے 4 to 5 منز 3 to 5 منز کے اندر اندر ان کی یہ شکایت انشاءاللہ دور ہو جائے گی اچھا لپ اور چیک ٹینٹ جو ہے وہ بڑا پسند ہے بچوں کو جی بلکل اس کے بارے میں بتایا ہے اور کلرز دکھائیں نا کون سے ہیں اچھا لپ اور چیک ٹینٹس جو ہے یہ 3 شیر جو کومن شیرز ہوتے ہیں وہیں ہیں جو کہ موسیقی بچیاں لگا رہی ہوتی ہیں یہ اپنے سکن ٹون کے ساب سے آپ لگا سکتے ہیں لپ اور چیک کے اوپر پیچ ہے ریڈ ہے اینڈ پنک ہے تو اس کو ازیلی آپ لگا سکتے ہیں یہ اپنا اورگینک اس کا فرمولا ہے نیچر فرمولا ہے کوئی ایسا نہیں ہے اس کو لگا کے آپ کے سکن دارک ہو جائے گی یا آپ کے سکن کے پر کوئی اور سٹین نہیں چھوڑے گئی اچھا آپ کے جو کلینے کے رساس پدہ اس کے ٹائمنگز کب آپ مہا پہ موجود ہوتی ہیں لوگ آپ سے کس طرح ٹائم لے سکتے ہیں دیکھیں رساس پدہ جو ہے 6 ڈیز اوپن ہوتا ہے منڈے ٹو سیٹرڈے 11 ڈو ایٹ صبح گیار اب سے رات آٹھ بے تک اوپن ہوتا ہے میں بھی موجود ہوتی ہوں لیکن باقی ڈاکٹرز اور پوری ٹیم وہاں پہ موجود ہوتی ہے پروسیجرز اور ٹریٹمنٹس اور چیک اپ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں آن لائن بھی اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں آن لائن چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں اور واکن ہوتا ہے اور پنجاب ٹور کا کیا سینہ آپ پنجاب کا یہ ہے کہ پنجاب جارہے سے ہمارے پیجز کے اوپر آپ ڈیٹیل مل جائے گی نمبر سے آل رہے ہوں گے اس کے پر آپ کال کر کے اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ آویل کر سکتے ہیں اور تمام پروڈکس کو جو ہے جب آرڈ پلیس کرنا ہے تو کیسے آن لائن آرڈ دیکھیں آن لائن کے لیے جو نمبرز ہیں آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں باقی گوگل کے پر اس پر اس پر اصافتادہ لکھیں گے میرا نام لکھیں گے انسٹا ہے فیس بوک ہے یوٹیوب ہے ان تمام کے اوپر ویب سائٹس ہیں کہ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی آپ جسٹ ایک کال کریں گے یا میسج کریں گے وارس اپ کریں گے آپ کے آرڈر بک ہو جائے گا جہاں پر بھی آپ فالو کریں وہاں پر آرڈر کیجی اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور اگر آپ باقی چیزیں آویل کرنا چاہتے ہیں تو نیدہ کے توسل سے اور جی ایم پی کے توسل سے جتنے بھی پروسیجر رساس ودا میں ہوتے ہیں یہ پورا ویگ ان کے پر اپ ٹو 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 پرسنٹ دسکاؤنٹ ہے لیکن نیدہ کے اور جی ایم پی کے ریفرنس سے جو آئے گا اور اب بھی سے بک کروائے گا زبردست زبردست thank you so much بہت شکریہ یہ تھا ہمارا آج کا شو ہم نے تو بتا دیا ہمارے بیگز میں کیا ہے لیکن آپ کے دل میں کیا ہے کیا اور پروگرامز آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں لکھ کے بھیجے تاکہ آپ کے من پسند کونٹیمٹس کون تیار کر سکیں good morning پاکستان دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی